اس وقت میں دعوت دیتا ہوں رحمت اللہ بٹر صاحب جن کا تعرف آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ اور فرد کی احتساب کی بنیاد اور مقصد بیست انبیاء پر آپ سے خطاب فرمائیں رحمت اللہ بٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يذلله فلا حادی له وَأَشْهَدْ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَرْسَلَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا امَّا بَعْدُهُ فَأَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمًا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَأَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا قَسِيرٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا اِنَّا عَرَدْنَا لَمَانَتَا لَا السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْزِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا صدق اللہُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ قَرِي وَبِشْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِحْسَانِي يَقْقَهُ قَوْلِ حضرات جیسے کہ آپ کے سامنے آیا ہے مجھے آپ کو شعور دلانا ہے خود اپنی ذات آپ کی اپنی ذات کے بارے کہ اللہ نے آپ کو تخلیق کیا ہے تو آپ کو کیا مقام دیا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی انائتیں آپ پر کون کونسی ہوئی ہیں اگر ان کا شعور حاصل کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اصل بنیادیں ہیں آپ کے محاسبہ جیسے یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَلَقَدْ قَرْرَمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو بنی ہی فضیلت دی وَحْمَلْنَا فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ اور اس کے لئے بندوبست کیا ہے ہم نے اس کی سواری کے لئے کہ زمین میں جو خشکی ہے اس پر بھی چلے فرے اور سمندروں کی سہر بھی کرے وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ اور ان کے لئے محیع کی ہیں ہم نے کتنی ہی پاکیزہ چیز ہیں جو اس کے زندگی کا سامان ہے اس کے رہنے کا سامان ہے اس کے یہ وقت گزارنے کا سامان ہے اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے اپنی بے شمار مخلوق پا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا کوئی ہاتھا نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے شرف بکچا ہے انسان جسے ایک شاعر ہیں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس بیان کیا ہے ہر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش اس انسان کو پیدا کرنے کے لئے اس پورے ہر دو عالم کو خاک کرنا پڑا اور اس سے تمہیں جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو ذرا تمہیں اپنا احساس ہونا چاہیے ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیا حیثیت موجود اسی کو سورہ حضاب میں اس طور پر بھی بیان کیا ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر یہ اپنی اتنی بلندی اور رفعت کی بنیاد پر یہ اپنی جو ہے اتنی خجم کی بنیاد پر اور پہاڑ اپنی اتنی بلندی کی بنیاد پر اس سے ڈر گئے اور انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا فَحَمَلَهَ الْإِنسَان لیکن اللہ سے اس کی امانت کو انسان نے قبول کر دی یہ چھے فٹ کا آدمی جو ہے اس نے اس نے جرت کی اور آگے بڑھ کر جو ہے اس کو قبول کیا اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اب یہ بڑی ناانصافیاں کرتا ہے اور بے علم بننے کی خوشش کرتا ہے جہل بننے کی خوشش کرتا ہے حالانکہ اس نے خود اس امانت کو قبول کیا یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو شرق بخشا اسے مسئول بنایا اس مسئولیت کے لیے اللہ تعالی نے اس سے نوازا ہے ان چیزوں کا ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہر انسان ان چیزوں کی بنیاد پر مسئول ہے خواہ اس کے پاس اللہ کی وحی پہنچے یا نہ پہنچے اللہ کا رسول آئے یا نہ آئے اگرچہ اللہ تعالی نے بندوبست کیا ہے کہ ہر امت کے لیے رسول بھی بیجے ہیں اور اپنی ہدایت بھی بیجی ہیں لیکن انسان ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اصل مسئول یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کو کیوں بہتر ہے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے ہر انسان کو عطا کی ہے وہ ہے شعور رب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کتنی شروع بس سے اس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالی نے تمام بنی آدم کو حضرت آدم کی پیر سے نکالا اور اپنے سامنے پیش کیا وَذَا خَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدْمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِ اور ان کو خود اپنے اوپر جو ہے گواہ ٹھہرایا اور پوچھا عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُو بَلَا شَهِدْنَا تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ قرار کیا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے یہ ہے جو شعور لے کر ہم آئے ہیں اللہ کے سامنے گواہی دے کر آئے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ عہد ہم سے لے کر یہاں بے گیا یہ اتنا پوختہ عہد ہے فرمایا ہم نے اس لئے عہد لے لیا کہیں قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کر دو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اس لئے ہم نے ہر شخص سے یہ عہد لے لیا یا تم اس دن یہ نہ عذر کر دو اے اللہ جس ماحول میں میں پیدا ہوا تھا وہاں میرے باپ دادا مشرک تھے میں نے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا میں بھی مشرک ہو گیا اس لئے اللہ تعالی نے ہر شخص سے عہد لے لیا کل کو یہ بھی تم عذر نہ کر سکو کہ ان کی وجہ سے جو ہے میں نے شرک اختیار کیا اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ عذر بھی اس دن جو ہے تمہارے کام نہیں آئے گا کیوں میں نے ہر شخص سے انفرادی طور پر یہ عہد لیا اس میں بعض دفعہ یہ اشتباہ ہوتا ہے انسان کے سامنے آتا ہے کہ ہمیں دو عہد یاد نہیں ہے اچھی طرح جان لیجئے یہ عہد یاد رکھنے والا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ کی فطرت بنا دیا گیا آپ کی فطرت میں سمو دیا گیا یہی اصل میں فطرت انسانی مہچے سورہ روم میں فرمایا گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے گا واقم وجہ قلی الدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ تی فتر ناسا علیہا اے ہمارے رسول اپنی اطاعت کو یکسو کر لیجئے اس فطرت پر جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوتی یعنی فطرت انسانی جو ہے اس میں یہ شعور اتنا پختا ہے کہ یہ شعور بدلتا نہیں ہے ہر انسان یہاں پر اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے اور جسے بھی پھر رب مانتا ہے اس کی بندگی پر آ کر زندگی گزارتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے اپنی جہالت میں آ کر نائنصافی میں آ کر رب بدل لے اسی کا تقاضہ ہے کہ دنیا میں آج کو معلوم ہے ہر شخص کسی نہ کسی کو پوجھ رہا ہے کسی نہ کس کو اپنا رب سمجھ رہا ہے کسی نہ کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھ کر اس کے آگے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دیتا اس کی بڑائی کو تسلیم کر کے اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اس کی فرما برداری کا دم بھرتا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو سوچو کس نے تمہیں پیدا کیا ہے کس نے تمہارے لیے خوانے نعمت بشایا ہے کس کی پیدا کی ہوئی زمین پر تم چل سے رہے ہو کس کی نعمتوں سے پائدہ اٹھا رہے ہو اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کو شاہ مان کر اس کی بندگی پر رہ کر زندگی ادارو یہ تمہاری فطرت کا تقاضہ ہے اسے پہچا یہ ہے پہلی اساس ہر انسان کی مسئولیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہد لے کر بھیجا ہے اور اسی کی بنیاد پر اسے پوچھا جائے گا کیا من کے لئے یہی حقیقت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں واضح فرمایا ہر پچھا جو پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت لے کر آتا ہے فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے یعنی اللہ کا رب کا شعور لے کر آتا ہے یہ اس کی تربیت ہے اس کے والدین ہے کہ اس کا رب بدل دیتے ہیں دوسروں کی اہمیت اس کے سامنے زیادہ کر دیتے ہیں پھر وہ اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر ان کے پیچھے جو ہے اپنی فرما برداری جو ہے ان کی کرنی اختیار کر دیتا ہے جس کو اپنا رب مانتا ہے جس کو اپنا حاج ترواہ اور مشکل کشاہ روزی رساں اور محافظ مانتا ہے پھر ان کے لئے اپنی فرما برداری کو ان کے لئے خالص کر لیتا ہے کیوں یہ انسان کی فطرت ہے کہ جسے بھی وہ رب مانتا ہے اس کے لئے فرما برداری لازمان کر دیتا ہے یہ پہلی احساس ہے جو ہر انسان کو عطا کی گئی ہے جس کی بنیاد پر وہ مرکو دوسری چیز جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو انسان کی خلافت کا ذکر کیا وَحَذْكَالَ رَبُّكَلِ الْمَلَائِكَةِنِ نِجَائِلُن فِي الْدَرْزِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین پر جو ہے اپنی خلافت عطا کرنے والا ہوں انسان تو آپ کو معلوم ہے فرشتوں نے اتراز کیا تھا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس وقت جو کچھ عطا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیت پیدا کر دی یہ زمین اسی کے لیے پیدا کی گئی تھی اس کی ہر چیز کا نام رکھ کر اس سے جو فائدہ لینا ہے اس کے اندر جو اللہ نے پروپرٹیز رکھی ہیں اس کا استعمال اس علم کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر جو اللہ نے اسے عطا کیا خلافتِ عرضی کے لیے اس سے کام لے کر اپنی زندگی کے لیے احساسیں حاصل کرنی ہے اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے استعمال کرنا ہے کیونکہ اللہ نے انسان ہی کے لیے ان ساری چیزوں کو پیدا کرتا اس لیے آپ کو معلوم ہے قرآنِ مجید ان چیزوں کی تر توجہ دلاتا ہے انسان یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں پہچاننا چاہیے اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی اور وہ صلاحیتیں کیا ہیں سموں بسر اور فوال سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت یہ تین چیزیں جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں ان سے اسے کام لے کر اس کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں ان پر توجہ کر کے اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ کون ہستی ہے جس نے ان ساری چیزوں کا بندوبست کیا میرے لئے تو اس تک اس کی رسائی ہونی چاہیے یہ اللہ تعالی نے دوسری صلاحیت ہے جو انسان کو عطا کیا نوانچہ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے بار بار ان چیزوں کا ذکر ہے بے شک زمین کے اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے علٹ فیر میں نشانیاں ہیں ان کے لئے کہ جو عقل سے کام لے جن کو اللہ تعالی نے سوچنے اور صلاحیت دی ہے ان کے لئے یہ نشانیاں کہہ کی نشانیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر دیکھ کر کہ کس نے پیدا کی اس تک بھی رسائی حاصل کرو جس نے ان کو مہیا کیا یہی آپ کو معلوم ہے دوسری جگہ پر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّسِ وَاِسْتِلَا فِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مَانْ فَآیَا بِهِ اللَّرْزَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَ مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِیفِ رِيَا وَصَحَابِ الْمُسَخَّرِ فِي بِعْنَ السَّمَائِ وَاللَّرْزِ لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ بے شک کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اس رات دن کے غلٹ فیر میں اور یہ کشتیاں جو سمندروں میں چاہ رہی ہیں جس سے لوگ تجارت کرتے ہیں اپنے لئے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جو اللہ تعالی آسمان سے بلندی سے پانی نازل کرتا ہے جس کے ذریعے اس نے ساری چیزوں کو زندگی عطا کیا ہے اور یہ جو بادل اس نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلائے ہوئے ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عقل سے کام لے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسی عقل سے اسی سبوبصر سے کام لے کر دنیا کی ساری احساسیں حاصل کر رہا ہے اسی سے ٹکنالوجی جو ہے وہ اس نے حاصل کیا اسی سے ساری چیزیں جو ہے مرائی لیکن یہ اصل اس لیے دی گئی تھی کہ ان سے فائدہ اٹھا کر اس کی طرف بھی توجہ جائے کہ جن کے جس نے ان کو مہیا کیا جن کے ان کو پیدا کیا مہچے قرآن مجید میں بار بار احساس دلائے گیا انسان کو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں کان دیئے ہیں تمہیں آنکھیں دیئے ہیں تمہیں سوچنے کی سراحیت دی ہے بہت کم ہے جو اس کا تم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں دی دی گئی تھی کہ کونسی چیز کھانے کے لیے ہے کونسی برتنے کے لیے ہے کون نہیں اس لیے بھی دی گئی تھی کہ ان کو استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرو جس نے اسے مہیا کیا تو یہ چیز تمہیں جو ہے وہ لے جائے گی اس ہستی تک کہ جس نے ان سب چیزوں کو تمہیں جو ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے سدھاری کھانے نعمت بشایا ہے یہ ہے جو اس سے اصل کام لینے کی ضرورت ہے اس لیے قرآن مجید میں ساپ ساپ فرمایا گیا وَلَا تَكْفُمَا لَيْسَلَكَبْهِ عِلْم کبھی اپنی زندگی کا موقف نہ قائم کیجئے جب تک کہ جس کے پاس تمہارے پاس دلیل نہ اور اس دلیل کی بنیادیں کیا ہیں وَلَا تَكْفُمَا لَيْسَلَكَبْهِ عِلْمْ اِنَّ السَّمَا وَالْبَسَرَ وَالْفَوَادَ کُلْ اُلَائِقَ قَانَا لَهُمْ مَسْحُولَ ہم نے تمہیں کان دیئے ہیں ہم نے تمہیں آنکھیں دیئے ہیں ہم نے تمہیں سوچنے کے لیے جو ہے سراحیت دیئے ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا ان سے کام لے کر تو ہم نے اس حسنی کو کیوں نہ پہچانا کہ جس نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی اس دل دل دلیل کیوں نہ ہوئی کیونکہ یہ اس لیے دی گئی ناچہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاحب صاحب فرما دیا ہے بے شک ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے جنوں اور انسانوں میں سے ایک اکثر گروہ کو اکثریت کو کس وجہ سے اس وجہ سے ہم نے انہیں دل دیا تھا انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے سوچنے کی صحیحت دی تھی اسے کبھی سوچا نہیں ہم نے انہیں کان دیئے تھے ان سے کبھی سنا ہی نہیں ہم نے انہیں آنکھیں دیتی ان سے کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے پوری زندگی چوپائوں کی سطح پر رہ کر جو ہے وہ زندگی گذار لی بلکہ ان سے بھی وہ بہتر ہیں کیوں چوپائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اتنی نہیں دی جتنی انسان کو دی اگر انسان بھی ان آنکھوں سے صرف وہی کام لیتا ہے جو چوپائے لے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کونسی چیز کھانے کیا ہے کونسی نہیں ہے کسے پائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی سنتے ہیں کہ مالک کیا کہتا ہے کیا نہیں یہ تو یہاں تک بھی اس سے کام نہیں لیتے وہ تو یہ بھی سن لیتے ہیں کہ مالک کس سے روکتا ہے اور کس کا اجازت دیتا ہے اور جنگی گزارے ہیں تو اسی پاداش میں ہم نے جہنم کے حوالے کر دیں گے کیوں ہم نے انہیں انسان برایا تھا انہوں نے چوپائیوں کی حیثیت سے اپنی جنگی گزارے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کس نے یہ ہمارے لیے مہیا کیا ہے کون ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے کون ہے جو اس نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس سے مصہوریت ہو قرآن مجید تو ان صلاحیتوں کے بارے میں یہاں تک فرماتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہی اس لیے تھی کہ اللہ کا پیغام آئے تو ان سے استفادہ کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے جب اللہ تعالیٰ کی حدایت انسان کے پاس پہنچے تو اسے سنیں اسے پڑے اور اس پر غور و فکر کر کے اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے اللہ نے تو اس لیے صلاحیتیں دیتی اس لیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں صاحب صاحب فرمایا گیا سورہ قحف میں فرمایا وَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ ذِلِّ الْقَافِرِينَ اَرْضَا ہم اس دن جہنم جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان کے سامنے پیش کر دیں کس پہ داشت میں جن کی آنکھیں بند رہیں اس سے کہ جو میں نے ان کی تذکین کا بندوبست کیا تھا ان کے لیے یادہانی کا سامان کیا تھا اس کو انہوں نے استعمال نہیں کی آنکھوں کو اور اس سے ہدایت آسل نہیں کی وَقَانُ لَا يَسْتَتِعُونَ سَمَا اور نہ ہی انہیں توفیق ملی کہ اس پیغام کو سن سکیں کیوں اللہ نے یہ صلاحیتیں اس لیے دی تھی کس کائنات کی نشانیاں دے کر اللہ کو پہچانو اور اس کا پیغام آئے تو پھر اس پر لبیک کہو اس کو مانو اس سے استفادہ کرو جنہوں نے یہ کام نہیں لیا ہوگا اسی پیداشت میں جہنم کے حوالے کر دیں دوسری جگہ اس سے بھی واضح طور پر فرمایا ہے سورة تحامی وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَ وَنَصْرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ عَمَا جن لوگوں نے بھی اعراض کیا ہوگا ہماری یادہانی سے ہمارے ذکر سے ہماری اس حدائش سے استفادہ نہیں کیا ہوگا اس کی طرح توجہ نہیں کی ہوگی اسے نہیں مانا ہوگا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی وَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَ تو اس دنیا میں بھی ہم ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی کٹھن جو ہے وہ کر دیں گے اور حقیقت یہی ہے جس شخص کے بھی سامنے اس دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد نہیں ہے اس کی زندگی بڑی کٹھن میں گزر دیں گے وہ ہر وقت خزن و ملال میں رہتا ہے اس دنیا کے غم جو ہیں اس کا پیچھا نہیں ٹھوڑتے جو اس کا کوئی حدف معین ہی نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصد نہیں اس کے سامنے نہیں ہے اسی دنیا کا اسباب اور اسی دنیا کی جو ہے چاہتے ہیں یہ اس کا مقصد بن جاتا ہے اور وہ کبھی پوری ہوتی نہیں اس لیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے جو آخرت کو نہیں مانتا اللہ کی حدایت جو ہے اس کو سامنے رکھا زندگی نہیں گزارتا اس کی زندگی کا مقصد جو ہے یہ دنیا ہی ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اُس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیر ہی لکھ دیتا ہے اس کا گھر برابہ ہوتا ہے اتنی دولت پاس ہوتی ہے کہ نسنے بھی جو ہے اس سے استفادہ کر لے تو کبھی ختم نہ ہو لیکن وہ فقیر ہوتا ہے کیوں اس کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی اس کی امنگیں پوری نہیں ہوتی اس کی جو ہے جو اس نے رکھے ہوئے منصوبے وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ تو ہر وقت فقیری کی زندگی گزارتا ہے ہر وقت جو ہے دکھ لگا رہتا ہے رنج لگا رہتا ہے نہ ملنے کا اور ضائع ہونے کا یہ ہے وہ معاملہ جس کے فرمایا جا رہا ہے فائنہ معیشت اوزدن کا ہم اس کی جو ہے گزران اسے کٹھن بنا دیتے ہیں زیک بنا دیتے ہیں بنا شروع ہو یوم القیامت یاما اور قیامت کے دن ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے وہ بڑے تاجب سے کہے گا اے اللہ تُو نے مجھے اندہ کر اٹھایا میں تو بڑا سجاکھا تھا میں تو دیکھنے والا تھا میری تو آنکھیں کی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی اس لیے کہ ہماری ہدایت آئے گی تو اس سے استفادہ کرو گے تم نے اس سے اپنی آنکھیں جو ہیں بند رکھی تو آج ہم نے تمہاری صلاحیت سرب کر لی اور یہی ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ کے جو اصلاف کرتے ہیں جو حدود سے آگے نکل جاتے ہیں یہ چیز بھی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی تھی دیکھنے اچھی طرح جان لیجئے اصل میں یہ بنیادی صلاحیتیں تھی کہ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر اس کائنات کے خالق تک اس کے رسائی ہو جائے اسے وہ پہچانے کیوں؟ جس کی شہادت اس کے اندر موجود ہے اگر اسے پہچان دے گا پھر وہ اس کی بندگی کر کے اس کی جو ہے فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزارے گا یہ اندر کی فطر جو ہے اس کا تقاضہ ہے کہ انسان جسے بھی اپنا رب مانتا ہے اس کی لاجمن فرما برداری پر ایک زندگی گزارے گا ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے فَحَلْ أَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمیز پیدا کر لی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے بچاؤ کی کونسی صورتیں ہیں اور نافرمانی کی کونسی صورتیں ہیں نیکی کیا ہے بڑی کیا ہے میرا حق کیا ہے کیا نہیں ہے یہ وہ تمیز ہے جو اللہ نے ہر شخص کے اندر پیدا کر لی ہے جس کی بنیاد پر اس کے سارے معاملات دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جب بھی کسی سے حیرہ فیری کرتا ہے جب بھی کسی پر ظلم کرتا ہے جب بھی کسی کا حق کھارتا ہے جان بوجھ کر کھارتا ہے لائنمی میں نہیں کھارتا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے میں اپنا حق لے رہا ہوں یا کسی کا حق لے رہا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی اندر تمیز رکھ دی اور وہ اچھی طرح پہچانتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی تو نہیں دے رہا تو انہاں لے رہا ہوں اس سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے یہ میرا حق بنتا نہیں میں پھر بھی کسی کا حق جو ہے کسی سے لے رہا ہوں اس کا حق جو ہے مار رہا ہوں یہ اچھی طرح جان بوجھ کر وہ جو کوئی کرتا ہے ظلم کرتا ہے تعدی کرتا ہے جو ابھی اسم اور ادوان یہ اسی کا نتیجہ اسم کیا ہے اپنے فرائض میں کتاہی آسمہ کہتے ہیں اس ہونٹری کو جو پیچھے رہ جائے وہ کتاہی کرتا ہے اور اسی کا نام ہی گناہ ہے اسی کا نام ہی جو ہے فرائض کے اندر کمی کرتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری نہیں دیتا اس امانت میں خیانت کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حامل بنایا اور ادوان کیا ہے اپنے حقوق سے بد کر لیتا ہے جو اس کا نہیں بانتا اس کو بھی جو ہے وہ اصول کرتا ہے یہ دونوں چیزیں انسان جان بوجھ کر کرتا ہے کیوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک اصحابی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھوں گا گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر جو ہے ہاتھ مارا کہا اس طفت نفس اس کے بارے میں تم نے جب بھی معلوم کرنا ہو نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے میرا کیا ہے میرا کیا نہیں ہے اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو کسی سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں کیوں یہ تمہارے اندر اللہ نے پیمانہ لگا دیا ہے اور جس پر تمہارا نفس مطمئن ہو کھٹکا نہ ہو سمجھ لو نیکی ہے اور جو تمہارے سینے میں رڑکے وہ سمجھ لو گناہ اور یہ اندر والا آخ انسان کو آگاہ کر دیتا ہے یہ تمہارا ہے یا نہیں یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہیں کہ جس کی بنیار پر اس کا محاسبہ ہے یہی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر دائیات رکھے ہیں اور یہی تو اصل اس کی تیسل ہے اس کا جو ہے آپس کے اندر جو ہے جہاد کا معاملہ ہے کہ انسان کو ان صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے اس نفس کی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کو پہچان کر اپنے مالک کو پہچان کر اس کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارنا ہے یہ ہے جو اصل مقابلہ ہے اور یہ ہے جو اصل انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرض آئید کیا ہے اس کو جو امانت دیا ہے اس کا ہی حق بند آپ کو معلوم ہے کہ مارے نفس کے لوازمات ہیں شہوانی خواہشات ہیں نفسانی دائیات ہیں اولاد اور خونی رشتوں کی کرابتوں کی محبت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے مال و ذر کی محبت ہے جاہو منصب کی چاہت ہے یہ ساری جو ہیں نفسانی خواہشات ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادا کی ہیں اس کو جو ہے رب ہونے کا شعور بخشا اسے سمات اور بسارت اور سوچنے کی صلاحیت دی اس کے اندر الہامی طور پر فجور اور تقوی کا میار اس کے اندر پیدا کر دیا ہے یہ ہے وہ چیز جسے کام لے کر انسان کو سوچنا چاہیے ان کی بنیاد پر اسے اپنی انشاہوات پر قابو پا کر اپنی زندگی بامقصد گزارنی ہے کیونکہ جس کی بنیاد پر اسے پوچھا جائے یہی ہے جسے بڑے ہی دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید میں کس طرح سے بیان کر دیا گیا ہے فاما منتغا جس نے بھی یہاں تغیانی کی ہوگی اپنی حدود سے نکل گیا ہوگا اور میں نے جیسے عرض کیا ہے جو بھی نکلتا ہے وہ خوب جان بوجھ کر نکلتا ہے لاعلمی میں نہیں نکلتا اس کا اندر اسے بچا دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ تم اپنے حق سے بات کر لے رہے ہیں تم سرکشی کر رہے ہیں تم حدود سے آوے بڑھ رہے ہیں تو فاما منتغا و آسر الحیات الدنیا اور جس نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی اس لیے انسان کرتا ہے یہ سارا کچھ یہ حبِ آجلہ ہے جو اس کے دل کے اندر جو ہے گھر کر لیتی ہے اور یہاں کی اسائشیں جو ہے انہیں تر کرنے پر نہیں آتا اس کے جو ہے شہدائی بن جاتا ہے تو فرمایا ہے فاما منتغا و آسر الحیات الدنیا فینل جہیمہی الماوہ وہ جہنم اس کا ٹکانہ بڑھ لیا و آما منخافا مقاما ربہی اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے و نحن نفسان الحوا اور اپنے نفس کو قابو کیا اس کی خواہشوں کو اس نے پابند کر لیا اس کی خواہشوں پر قابو پر لیا فائنل جنت احی الماوہ اور جنت اس کا ٹکانہ بڑھ لیا یہ ہیں وہ احساسات وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں اسے سوچنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے میں کام لے رہا ہوں کہ نہیں اس کی بنیاد پر اس کی مسئولیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو تو بیٹا ہے قطع عذر کے لیے تاکہ کل کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے رسولم مبشرین و منظرین رسولوں کو اللہ بیٹا ہے مبشر بنا کر اور منظر بنا کر وہ بشارت دیتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں سے کام لے کر جو ہے اللہ کو پہچان کر زندگی سیری گزار رہا ہے ان سے بشارت دیتے ہیں اور جو ان سے کام نہیں لے رہا انہیں آگاہ کرتے ہیں لِاللہ یقونا لِنَّاسِ عَلَىٰ لِاللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ رُسْل تاکہ انسانوں کے پاس رسول آنے کے بعد کوئی عذر نہ رہے اور یہ دو طریقے سے اللہ کے رسول جو ہیں اس عذر کو ختم کرتے ہیں ایک ذاتی زندگی میں انسان ہوتے ہوئے ان تمام حاجات اور علائق کے ساتھ جو ہر انسان کو موجود ہیں وہ اللہ کی بندگی پر رہ کر لوگوں کے لئے نمونہ پیدا کرتے ہیں حجت قائم کرتے ہیں تاکہ کل کو کسی کے لئے کوئی عذر نہ رہے جیسے آج حالات ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جمبہ بوس ہوئے ہیں تو اس سے حالات بہتر تھے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانا جا رہا تھا قریش خود حاکم بنے بیٹھے تھے جیسے جی چاہے حلال کر دے جیسے جی چاہے حرام کر دے پورا معیشت کا جو ہے معاملہ سوٹ پر چر رہا تھا بے حیائی آج سے دس کنہ جو ہے وہ بھی پوری طرح سائی ہوئی تھا اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ماننے والوں نے ان ساری چیزوں سے بچ کر اللہ کی بندگی کر کے لوگوں کے لیے حجت قائم کی تاکہ کسی کے پاس حضر نہ رہ جائے کیوں ان کی بھی رشتہ داریاں تھی انہیں بھی روزی خود کمانی پڑتی تھی انہیں بھی اسی ماحول میں رہ کر زندگی اُدارتی وہ بھی اپنی روزی خود کماتے تھے ان کی بھی رشتہ داریاں تھی ان کے بھی تعلقات تھے ان ساری چیزوں کو پابند کر کے اپنے نفس کو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے لوگوں کے لیے حجت قائم کیا تاکہ کل کوئی کو کہہ نہ سکے میں کیسے کرتا جی میں نے تو روزی دی بچے پالنے تھے میرے تو ماحول کے اندر پہ آئی تھی میرے ماحول کے اندر سودی کاروبار چاہ رہا تھا میں کیا کرتا نہیں یہ سارے معاملات اس وقت بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور آپ کے ماننے والوں نے ان ساری چیزوں سے بچ کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے ذاتی طور پر جو ہے یہ حجت قائم کی دوسرا ہے وہ اعتماعی قانون نافذ کرنے کے لیے اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اللہ ہر رسول کو بیٹھا دی تاکہ اللہ کا عدل اعتماعی جو ہے وہ انسانوں کے اندر قائم ہو جائے اور لوگ جو ہیں اس پر رہ کر جن کی حضاریں یہ دوسرا تھا معاملہ کے جو اللہ کا ہر رسول کر کے گیا ہے جس کے لیے فرمایا اللہ ہر رسول کو کتاب اور میزان دے کر بیٹھا رہا تاکہ لوگوں کے اندر عدل اعتماعی قائم ہو اور آپ کو معلوم ہے اللہ ہر رسول کو دار و خلافہ میں بیٹھا رہا ہے وہاں ہوتے ہیں وہ نظام دینے والے جن کا سکہ چر رہا ہوتا ہے جن کا پورا نظام جو ہے اس پر ہولڈ ہوتا ہے وہاں بیٹھا رہا ہے کہ تاکہ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا پہلا دین ختم نہ ہو دوسرا دستور آئی نہیں سکتا جب تک پہلا دستور قائم ہو اس لیے اللہ دار و خلافہ میں بیٹھا رہا ہے کہوں کہیں بھی دو دین نہیں رہ سکتے دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے جو اس وقت نافذ ہو وہ دین ہوتا ہے اور جب بھی اللہ کے رسول آئے ہیں باطل نظام باطل دین نافذ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ لوگوں کے مفادات لوگوں کی حیثیتیں ہوتی تھی یہ ہیں جو اثر قابر بنتی تھی وگرنہ اللہ تعالی کے رسول جو ہیں پوری طرح حق کو بین کر دیتے تھے لوگوں کے سامنے جو ہے اور یہ اتنا لازم تھا اللہ کا دین قائم کرنا کہ جس قوم نے بھی نہیں مانا اللہ نے اپنے رسول اور ماننے والوں کو حجت کرائی اور پیچھے پوری پوری بسیوں کو دیست و ناموت ہے اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ کا دین قائم کیا ہے ان کے ذریعے سے اللہ کا عدل اعتماعی قائم کر کے دنیا میں پھر رسول جاتے رہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ نظام قائم ہو لوگوں کے لیے نمونہ قائم ہو لوگوں پر جو ہے حجت قائم کرتے رہے ہیں اس لحاظ سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے موجزے سے نہیں کیا بلکہ انسانی دغو دو کے ساتھ اس کو کرا کر ہمارے لیے نمونہ کر دیا ہمارے لیے عصوہ پیدا کر دیا کہ تاکہ وہ دین قائم کرنا ہے اور اس قائم کرنے کے لیے آخری رسول کے ذریعے سے وہ ساری جدوجود انسانی سطح پر کروا کر اللہ کا دین نافذ کروایا عدل اعتماعی نافذ کریا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ بس گئی وہ ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دین دے کر گئے ہیں وہ نظام قائم کر کے گئے ہیں اور وہ ہے ہمارے لیے عصوہ اور وہ ہے جو اللہ نے حجت قائم کی ہے جو اس کو انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں رسولوں کے لیے قائم کی ہیں تاکہ انسانوں کے پاس کل کوئی کوئی عذر نہ رہ جائے اللہ تعالی ہمیں ان بنیادی صلاحیتوں سے کام لے کر اور اللہ کے رسولوں پر نقش قدم پر چل کر اللہ تعالی کے یہ تقاضے پورے کریں تاکہ قیامت کے اندر ہم بھی اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں بارک اللہ حلی والا کم فر قرآن اللہ سے اس وقت میں دعوت دیتا ہوں ہمارے رفیق ہیں کراچی سے محترم اجاز لطیف صاحب جو کہ وہاں پہ ایک مقامی تنظیم ملیر کے مقامی امیر بھی ہیں اور ہمارے شورا مرکز شورا کے رکن بھی ہیں تعلق ان کا اکاؤنٹس کے شعبے کے ساتھ ہے پی آئی اے میں ملازمت کرتے ہیں انہیں میں دعوت دیتا ہوں وہ یہاں پہ آکے امانتداری اور اہد کی پاسداری کا حساس کی اوپر آپ کے سامنے نہ بیان کریں جناب اجاز لطیف صاحب الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الصفاء خصوصا علی افضلہ وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللزینہم لی اماناتہم و اہدہم راعون صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقبو قولی اللہم آلہمنا رشتنا واعزنا من شہور انفسنا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلید علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید آمین یارب العالمین امیر محترم اور رفقہ درامی و معزز احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے سورہ مومنون اور سورہ معارج دونوں میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دورا کا ضرور آتے ہیں تو جو جنت کے وارث ہیں اور ہم میں سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بھائی جو اتنا سفر کر کے آیا ہے تو پیش نظر اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں داخل فرما دے یہ ہماری سب سے بڑی آرزل تو اس کے لئے اللہ پاک نے جو پری کنڈیشنز بتائی ہیں سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات میں بھی اور سورہ معارج میں بھی ان میں سے دو کا خاص طور پر یہاں ذکر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی امانتیں اور اپنے اہد ان پر پورے اترنے والے ہیں اس لحاظ سے جو بنیادی خصوصیات بندہ مومن کی ان آیات میں بیان ہوئی ہیں ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے ہے نماز کا التزام اول و آخر بندہ مومن کے لئے نماز اس کے ساتھ شاتھ قیامت کا یقین جسے سورہ مومنون میں وَاللَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ کے اعتبار سے بتایا گیا اور مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لئے بھی آپ کے سامنے سورہ مومنون میں وَاللَّذِينَهُمْ لِسْزَكَاةِ فَاعِنُونَ کے اعتبار سے اور دوسری جگہ پر ان کا مال متین حصہ ہے ان دونوں کا ذکر ہے پھر تیسری خصوصیت بتائی گئی ہے ان کی وَاللَّذِينَهُمْ لِسْفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ عزت کی حفاظت قسمت کی حفاظت اور یہ دو خصوصیات جن کا ذکر آ چکا کہ وَاللَّذِينَهُمْ لِسْا اماناتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاؤُونَ یعنی مومن ہے تو امانتدار ہونا یہ اس کے لئے پری کنڈیشن ہے اور اسی طریقے سے وعدے کی پابندی یہ بھی اس کے لئے جو ہے گویا کہ اس کے ایمان کی لازمی تقاظہ ہے اور اسی سے اس کی جو زندگی اس کی پوری کی پوری اس نماز گیا ایک حصار ہے جس کے اندر بندہ مومن جو ہے ہر وقت اس کی پوری زندگی کی ایکٹیوٹیز جو ہیں اس کے اردگرد موف کرتی یہاں میں اگرچہ یہ میرے موضوع سے براہ راست نتعلق نہیں لیکن ایک عام ہماری کمزوری ہے اس کی طرح توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں اور اس اعتبار سے کہ ہم سارے ہی یہاں اس مقصد کے لیے جمع ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے لیکن جو عام کمزوری ایک مشاہدہ کی گئی ہم نے یہ باتیں کئی دفعہ پڑھیں کئی دفعہ سنیں اس کے باوجود نمازوں کے اعتبار سے جو فجر کی نماز اس میں یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ معاملہ غیروں کی چھوڑیے رفقہ تنظیم کا بھی کمزور ہے اور اس اعتبار سے وہ جو اقبال نے کہا کہ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے اور یہی فجر کے وقت مسجد مرسیہ خانہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے تو اس پہلو سے بھی ہمیں یہ امانت اور احت کی پاسداری کے زیل میں یہ بھی ہے آپ سمجھنے گے کہ اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلا جو بنیادی کام نماز ہے اور اس میں جو نماز فجر کے اعتبار سے جو کمزوری کا معاملہ ہے اسے درست کرنے اور دور کرنے کی کوشش کرنے ادائی امانت اور افائی احد کے اعتبار سے تمام معاملات انسانی امانتوں اور معاہدوں پر ہی منحصر ہوتے ہیں گویا کہ سارے کے سارے معاملات کا اس کے اندر احاطہ کر لیا گیا ہے اور ادائی امانت اور افائی احد کے پرے میں انسان کا ترز عمل اس کی شخصیت اور کردار کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ کس قسم کی پرسنیلٹی امانت اور واضح کے زیل میں آپ نے یہ حدیثیں بھی جو ہے حدیث بار بار سنی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے ولا دین لمن لا احد لہو اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں احد کی وفاداری نہیں ہے اسی طریقے سے بندہ مومن کی زد ہے منافق اور منافق کی جو علامات بیان ہوئی ہیں تو ان میں سے جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو بادے کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ خواہ وہ روزہ رکھے اور نماز ادا کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے یہ متفق علیہ روایت ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ جل گیا کہ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہمارا شمار کیسے لوگوں کے اندر جا کر ہو پاتا ہے یہ کوئی کسی کی فتوے کی بات نہیں ہے بلکہ جو حدیث شریف میں ہمارے سامنے میسج آ رہا ہے کہ کتنا بڑا اندیشہ ہے اگر ہم خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ نیگیٹیو ایٹریبیوٹس ہماری پرسنیلیٹیز میں پائی جاتے ہیں تو معاملہ کتنا خطرناک ہونے کا اندیشہ ہے ادائی امانت کا حکم قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے آیت نمبر 58 میں فرمایا بشک اللہ تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو ادا کر دیا کرو ان کے سپرد کر دیا کرو امانت کی اہمیت کتنی ہے اس کی پاسداری کی قرآن مجید میں اس حوالے سے امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانے کا حکم تین مرتبہ آیا ہے امانت کا پاس رکھنے والوں کی تعریف اور مدہ چودہ مرتبہ آئی ہے اور خیانت کرنے والوں کی مضمت نو مرتبہ قرآن مجید میں یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دو مرتبہ آ جائے تو وہ اہمیت کی دلالت کرتی ہے اتنی مرتبہ جو چیز آ رہی ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا قرآن کی نظر میں اس کی اہمیت ہے امانت اس کا وسیط اور تصور انسان کو ملنے والی ہر نعمت اور ہر صلاحیت یہ ہماری پروپرٹی نہیں ہے یہ ہمارا برت رائٹ نہیں ہے یہ اس مالک اور خالق کی عطا ہے اس کی دین ہے مالک کے حقیقی وہ ہے اور ہمارے پاس امانت اور وہ عام عرف عام میں وہ شیعہ یا مال جو کسی نے کسی کے پاس رکھوایا ہو وہ امانت کہلواتا ہے لیکن اس میں کسی طلب کرنے والے کے لئے مشورہ کسی مجلس کی خصوصی کاربائی جبکہ یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ جناب یہ کانفیڈنشل ہے کسی کا راز کوئی آپ کے ساتھ جو ہے راز کی بات کرتا ہے اور اس کو جاہاں پبلک میں اوپن نہیں کرنا کسی کی حق میں رائے کا اظہار ہم اپنی زندگی میں اسی طریقے سے شہادت بھی امانت ہی کی ایک قسم ہے جیسا کہ سورة المعارش کے اندر اس کا ذکر آتا ہے وَاللَّذِينَهُمْ بِشَحَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ امانت کے زیل میں قرآن مجید یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اگر خدا نخستہ ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس امانت میں خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں دوسروں کے حقوق بندوں کے یہ بھی ہمارا جو ہے وہ فرض ہے ان کا حق ہے اور اللہ تعالی نے اس لیے کہا کہ وَعَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ ان کے حقوق ان تک پہنچانا گیا کہ یہ ایک ایسا فرض ہے اگر نہیں ادا کرتے تو امانت میں خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں مال و دولت یہ جیسے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ہر نعمت ہی اللہ کی جو ہے وہ امانت ہے لیکن یہ مال یہ دولت جس کے بارے میں اللہ کے بہاں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمائیا پر کہاں خرچ کیا تو اس اعتبار سے ہمیں اس جواب دہی کو کیونکہ مالک حقیقی اللہ ووٹ کسی کو اہل کو امانت اس کے اہل تک پہنچانی یہ نہیں کہ ذات کی بنا پر برادری کی بنا پر ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے کے اندر یہ میرا ہم زبان ہے یہ میرے علاقے کا رہنے والا ہے یہ میری کمیونٹی سے اور برادری سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ووٹ اسی کو دینا ہے یہ کوئی جو ہے اس میں بلکہ جو اہل آدمی اس کو جو ہے اس کے بارے میں اس کا حق آدھا ہے اسی طریقے سے اولاد یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے اور فیکٹ بھی ہے جب تک وہ چاہتا ہے یہ ہمارے پاس لہتی ہے جب وہ چاہتا ہے اسے واپس بھی لے لیکن جب تک ہمارے پاس ہے اس کی صحیح تربیت اسے اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش یہ ہمیں اس امانت کا حق آدھا کر رہے ہوں گی اگر اس بارے میں کتا ہی ہے تو خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں منصب اور ذمہ داری یہ ایک امانت ہے اور ہم تو دنیاوی اعتبار سے بھی ان امانتوں کے غلط استعمال میں چھوکتے نہیں ہیں یہاں پر بھی وہی بات کہ یہ منصب اور ذمہ داری یہ اس میں بھی فیورٹیزم جان پہچان تعلقات اور زبان علاقہ رنگ نسل ان چیزوں کو فوقیت ہے حالانکہ یہ سارے غلط استعمال جو ہیں یہ خیانت کے ذمہ داری اور پھر مزید اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی دینی اجتماعیت کا کوئی منصب اور ذمہ داری ہے تو اور زیادہ جو ہے یہ دنیا کے معاملات سے بھی بڑھ کر نازک جو ہے وہ مرحلہ ہے دفتر کا سامان بہت سارے لوگ جو ملازمت بغیرہ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں جو ذاتی استعمال ہے وہ اس امانت میں خیانت کا اعتقاو عمامی امانتیں یہ جہاز یہ ٹرینیں یہ بسیں یہ سب کی سب اور اس کے اندر دیکھا ہے لوگ کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے سیٹ کوئی پھارڈ رہے ہیں کچھ اور اس کے اوپر جائے نام لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا اٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ پبلک پروپٹی کی میس یوٹلیزیشن اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ سڑکیں ہمارے سفر کے لیے ہیں تجاوزات قائم کرنے کے لیے نہیں کہ ان پر انکروشمیٹس کر کر کے عبام الناس کا ناتکہ بند کر دیا جائے یہ بھی ان امانتوں کے اندر خیانت کے جو مختلف استعمال ہیں مزید یہ ہے کہ زندگی بزاعت خود یہ ایک امانت ہے اور اسی لیے خودکشی حرام ہے اس لیے کہ جس نے دی ہے یحیی و یومیت زندہ وہی رکھتا ہے اور موت بھی صرف وہی تحریح کر سکتا ہے دوسرا اس کی کوشش کرتا ہے اس امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے روح یہ امانت اور اس کے بارے میں تو آپ کے سامنے کافی تفصیلی باتیں آ چکی ہیں اور عالمِ ارواح میں جو اہد و پیمان اس کا ذکر بھی آ گیا چکا عام طور پر ہم اپنے جسمانی تقاضوں کے بارے میں تو بڑے فکر مند لیکن روح کے تقاضے اور روح کی غزہ جو اللہ نے قرآنِ مجید کی شکل میں نازل فرمائی ہے اس میں جو کوتا ہی ہے یہ بھی اس کے ساتھ خیانت کا ارتکار جسم بزاعتِ خود ایک امانت یہ سارے آزا اور جوارے جس مالک نے عطا کیے ہیں اس کے حکم کے مطابق استعمال ہوں تو امانت کا صحیح استعمال ہے اور جب انسان اس کی خلاف ورزی میں گناہ میں ان کو استعمال کرتا ہے تو خیانت کا ارتکاب کرتا ہے جیسے اللہ نے خود کہا آنکھ یہ اللہ کی ادا کردہ امانت ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا وہ نگاہ نگاہوں کی خیانت سے بھی آگاہ اندازہ کریں کہ یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ ویسے سب کچھ اللہ کی امانت ہے لیکن خاص طور سے اس نے قرآن مجید میں اس خیانت کا ذکر کیوں کیا ایک تو یہ جاننی ہے کہ یہ آنکھ یہ ہمارے لئے سب سے بڑا ذریعہ علم ہے ایک جگہ میں نے پڑھا 85% of the knowledge جو انسان ساری جنسگی میں حاصل کرتا ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے حاصل کرتا اور پھر اس آنکھ کا اللہ کو پتا تھا ایک وہ ہمارے جیسا جو دور آنا ہے کہ جس میں ہمارے اتنی ہمارے لئے اوپن ہوں گی اس آنکھ کی خیانت کے مواقع اور لوگ دانستہ یا نادنستہ اس کے اندر اتنے زیادہ اس کا ارتکاب کریں گے اللہ نے اسے جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ خیانت کرا دیا ہے اسی کے آپ کے علم میں ہے کہ بدنظری کتنا بڑا جو ہے اللہ نے اس سے روکا ہے اللہ کی ناراضگی اور کتنے آج اس کے لیے مختلف طریقوں سے شوگر کوٹڈ تو عرض کہا رہا تھا کہ یہ نگاہوں کی خیانت اس سے بھی جو ہے ہر حال میں الحمدللہ آپ تو اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے بھی کوتائیاں ہو جاتی ہیں اس کا خاص خیال لکھنے کی ضرورت اس سے آگے کان ایک امانت ہے غیبت چغلی موسیقی فہش گفتگو سننا یہ سب کا سب خیانت کا ارتکاب ہے غیبت دیل آزاری اور فہش گفتگو اور اسی طریقے سے زبان کی وہ سارے استعمال جن سے رب ناراض ہوتا ہے وہ سب کا سب خیانت ایف آئے اہد اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بن اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا وَوْفُ بِالْأَحْد اِنَّ الْأَحْدَكَانَ مَسْعُولَ اہد کو پورا کیا کرو بے شب اہد کے بارے میں ایکاؤنٹیبیلٹی ہوگی باز پرس ہوگی جس چیز کے بارے میں باز پرس اور ایکاؤنٹیبیلٹی ہونی ہے وہ کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کچھ آپ کی بھی شرکت ہو جائے یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے کبیرہ ہے تو کبھی ہم نے یہ سوچ کر اس سے بچنے کی کوشش کیا کہ ہمیں ایک کبیرہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کوئی بھی اہد وعدہ چھوٹا یا بڑا کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں تو ایک کبیرہ گناہ کے مرتقے ہم ہے ارکالاللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا قرآن مجید میں اس کی اہمیت اس کا حکم جو ہے چھے مرتبہ ارشاد فرمایا ایفائے اہد کرنے والوں کی تعریف نو مرتبہ آئی ہے اور وعدہ آج جب پورا نہ کرنے والے توڑ دینا والوں کی مضمت جو ہے وہ پانچ مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد ہوئی ہے ہمارے لئے آسانی الحمدللہ میرے لئے اس موضوع میں یہ ہے کہ اس میں سارے ہی مقامات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر متخب نساب میں شامل ہیں لیکن پھر بھی کلہ انہا تذکرہ اس یاد دہانی کے حوالے سے ہمیں بار بار اس کی ضرورت ہے یہ کون سے مقام سے میں نے یہ آیت پڑھی آی آئی بر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر آواز بہت کام آ رہی ہے اس کا مطلب ہے باقی یا تو بہت تھکے ہوئے ہیں یہ یاد نہیں ساتھ ساتھ چلیں پتہ جلے کہ نہیں ہم ایک ہی جو ہے وہ سب کے ساب پڑھ رہے ہیں تو عرض کر رہا تھا وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آہَدُو اور وہ جو اہد کو پورا کرنے والے جب بھی وہ کوئی اہد کر لیں تو معاملات میں جو ایفائی اہد کی ضرورت اور اہمیت ہے اس کے پہلو سے جو سمجھ دیجئے کہ وعدہ خلافی یہ ہمیں آغاز میں ہم نے وہ حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھ لی کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وعدہ خلافی بخاری اور مسلم میں آیا ہے اور وعدہ نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے یہ بھی ہم نے آغاز میں ہی حدیث پڑھ لی تمام معاملات انشانی تحریری یا غیر تحریری معاہدوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں اس کے تفصیل ہم آگے انشاءاللہ سمجھ لیں گے اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تاقیدی حکم وعفو بالاہد اہد کو پورا کیا کرو انالاہد کانا مسئولہ بشک اہد کے بارے میں اللہ تعالی کے ہاں ایکاؤنٹیبلیٹی ہوگی باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا ایفائی اہد کے حوالے سے یہ انتہائی جو ہے اللہ کی طرف سے تاقیدی انتاز اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے آغاز میں کہا یا ایوہ اللزین آمنو اونفو بالاقود این مانوالو اپنے اگریمنٹس اپنے کانٹرینٹس ان کو پورا کیا کرو آیا ہے بر سورہ مومنون سورہ معارج میں ایفائی اہد کا تذکرہ یہ آپ کے سامنے آ چکا معاہدے ایفائی اہد کی بدولت جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ گویا کہ اس کی ایک کیفیت اتمنان اور شکون کی اس کو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جاری جو ساری رہ سکتی ہے اگر ایفائی اہد اس کی جو ہے ایک کومن جو ہے ایک ویلیو کے طور پر پہچانی جائے اور اس کا احتمام کیا جائے اور اس کے نتیجے میں غیر ترقیاتی اخراجات کتنا ٹائم اینرڈ اینرڈی اینڈ ریسورس ویسٹ ہوتا ہے جبکہ کوئی کمیٹمنٹ دینے کے بعد اپنے اس ٹائم کی اوپر اویلیبل نہیں ہوتا ہے آنے جانے کا جس کا غریب کا خرچہ اس کا وقت اس کو ذہنی کوفت ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے معاہدوں کی اقسام اس حوالے سے الحمدللہ مجھ سے پہلے امیر محترم اور رحمت اللہ بٹر صاحب کی خطابات میں ان کے بارے میں تفصیلی تذکر آ چکے میرا کام آسان ہو گیا سب سے پہلے ہمارے اہد اور معاہدے کس کے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اور بٹر صاحب نے آپ کو عالم ارواح میں جو ہم وعدہ کر کے آئے سورة العراف کی روشنی میں پوری آیت بھی سنا دی اور کیوں کر کے آئے اور کیسے اس کی پہچان ہے کہ سب کے سب نے مانا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سورہ فاتحہ بار بار ہم نماز میں پڑھتے ہیں ابھی رمضان المبارک گزرا ترابی کی نماز میں اور اضافی طور پر بیس مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے اور ایک ہی بات الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلی جو ہماری زبان پر رب اللہ کا تعارف جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس کا رب ہونے کا تعارف ہر جو ہے تسبیح جو نماز کے اندر ہم ادا کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالا تو یہ ہماری فطرت کے اندر چونکہ یہ ودیت شدہ ہے سب سے پہلے ہمیں اسی چیز کے بارے میں یاد دہانی کہ یہ جو تم اپنے رب کے ساتھ اہد و خول و قرار کر کے آئے ہو اس کو کہیں جو ہے وہ بھول نہ جانو اور اس کے ساتھ ہی جب بھی کوئی بندہ مومن اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ داخلہ بھی ایک اہد کے ذریعے سے ہے کلمہ تیبہ یہ اہد ہے بندگیہ رب کا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ہر نماز کے اندر یاک نعبدو و یاک نستعین جسے اس حدیث قدسی میں کہا گیا کہ حادہ ماں بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے قول و قرار اہد و پیمان اب اس حوالے سے کتنی یہ افسوسناک بات ہے کہ نماز میں ہم اس اہد کو تازہ کر کے لیکن نماز سے باہر نکلتے ہی اس اہد کی کوئی وقت ہمارے پیشنے نظر نہ رہتی بلکہ کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سرے سے اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ہم مالک اور خالق کے ساتھ کیا اہد اور قول و قرار کر کے آئے ہیں اور جب من چاہی زندگی نماز سے باہر گزارنی شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ہم سہت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور تنظیم تنظیم میں شمولیت بیعت کے الفاظ کے ذریعے سے امیر محترم نے ابھی تب جو دلائی آپ کو افتضائی خطاب میں یہ اہد و پیمان کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ انی اوہہد اللہ میں اللہ سے اہد کرتا ہوں تو یہ اہد جس کا عربی مطن آپ نے سن لیا اردو میں بھی جو ہے دوبارہ سے اس کو تازہ کر لیجئے کہ میں اللہ تعالی سے اہد کرتا ہوں کہ میں تمام چیزوں کو ترک کر دوں گا جو سے ناپسند ہیں اور میں اس کی راہ میں مقدور بر جہاں جہاد کروں گا اس کے قلمے کی اس کی دین کی اقامت کے لیے اور اس کے قلمے کی سربلندی کے لیے اپنا مال بھی صرف کروں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا ہمیں اثر نو جائزہ لینا چاہیے یہ اللہ سے کیا ہوا اہد ہے اس میں نہ تنظیم پر کوئی احسان ہے نہ امیر محترم کے اوپر اور کیا ہمیں سہت پر پورے اتر رہے ہیں اپنے اندر ہر کوئی جھانکے یہ جو جن بنیادی باتوں کا میں نے اہد کیا تھا کیا ان تقاضوں کو میں پورا کر رہا ہوں کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی ناپسندیدے چیزوں کو ترک کر دیا ہے اس کے لیے مقدور بھر جو ہے وہ جہاد کوشش کر رہا ہوں میند کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں اور اسی کے لیے مال اور جان کے کھپانا ہے اس کے قلمی کی سر بلندی کے لیے اس پہلو سے ہمیں اپنا جائزہ بار بار لیتے رہنا چاہیے اور اس اہد کے الفاظ کو بھی وقتن فوقتن دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے وہی بات اہد کو پورا کیا کرو اسی یہ کہ اہد کے بارے میں اکاؤنٹیبلیٹی ازبار پوس ہوگی اب باقی معاہدے بھی دیکھ لیتے ہیں انسانوں کے ساتھ ہمارے معاہدے اس میں آپ دیکھئے والدین اور اولاد کے درمیان ایک انریٹن کانٹریکٹ بچپن میں ہمارے والدین ہم پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں انویسٹ کر دیتے ہیں ماں خود گیلی جگہ پر سوچتی ہے بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے موں سے نوالہ نکال کر اسے دیتے ہیں کس امید کے ساتھ کہ کل جب ہم بوڑے ہو جائیں گے ہمیں ضرورت ہوگی بڑھاپے میں یہ ہمارے لیے لٹھیا بنے گی لیکن آج اس عہد کی دھجیاں جس طرح سے بکھیری جاتی ہیں جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں سٹیرنگ اولاد کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو انسٹریکشنز مت دیں خاموشی کے ساتھ اپنا وقت اللہ اللہ کرتے ہوئے پورا کریں زیادہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں تو یہ رویے یہ اس جو ان ریٹن کانٹریکٹ ہے یہ اس کی خلاف برزی آپ کو باتا ہے کہ والدین کے بارے میں جو بھی سورہ بن اسرائیل کے اندر ہی کتنے تاقیدی انداز کے ساتھ اللہ نے وہ خسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنے کے لیے ہوگی دیا شادی بیعہ یہ تو باقاعدہ ویسے ہمارے ہاں چونکہ عربی سے عدم واقفیت کی ویسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عقد نکاح ایگریمنٹ آف نکاح باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہے جو سائن کیا جا رہا ہے جس میں فری کین اس کو باقاعدہ سائن کرتے ہیں اور گواہ باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ بٹھائے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کانٹریکٹ تو سائن کر لیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کانٹریکٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ جب یہ سائن کر لو تو اس کو زندگی بار نبھانا چاہیے انڈیفنیٹ پیریٹ کا کانٹریکٹ ہے اس میں ترمینیشن یہ نہیں ہے کتنے سال کے بعد یہ کانٹریکٹ ترمینیٹ ہو جائے گا اور ترمینیشن کی خدا نہ خواستہ نوبت آ بھی جائے تو اس کے لیے طلاق کے بارے میں باقاعدہ پورے قرآن مجید نے اصول قواعد اور ضوابط دیئے ہیں which do not permit کہ یہ کانٹریکٹ without any notice ترمینیٹ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جہالت کی انتہا یہ ہے کہ کھڑے کھڑے تیم نہیں سو طلاقے دی اور رات کوئی جا کے اب تو جا کے وہ ہمسائیوں کو گھر میں چاہے جو ہے رات بزر کر یا سڑک پر بزر کر یہ وہ جہالت کی انتہا ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی اس کے بارے میں awareness بڑھانی چاہیے اور public کے اندر بھی تاکہ یہ جو اتنی زیادہ آج کر معاشرتی مسائل اسی وجہ سے کہ اس وعدے اور معاہدے کی ہم نے کوئی نہ لاج رکھی نہ قدر اور نہ اس اعتبار سے اپنی ان جو اللہ تعالیٰ نے میں یہ اصول خواہد اور زوابط بتائے ان کو جاہے اعترام کرتے ہیں تو اس میں یہ agreement جس میں میہ اور بیوی دونوں کو اپنے حقوق و فرائض ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کرنے ہو ملازمت وہ تو employment کے agreement ہوتا ہے اور اس کے تحت ایک given معافضے کے عوض میں اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں for the given time جو ہے وہ ہم بیچ ڈالتے ہیں اب اس میں اس کی خلاف برزی اس کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی بعد میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے کاروبار اسارہ کا سارہ جو ہے چاہے وہ تحریری معاہدے ہو یا غیر تحریری معاہدے ہو اسی طریقے سے پیشہ وارانہ معاملات اور حتیٰ کے سرکاری منصب اس کے لئے بھی باقیادہ ایک حلف اٹھایا جاتا ہے جس میں وہ اپنی duties and responsibilities ان کو پورا کرنے کا حلف اور پھر وہ حلف تو ایک جو ہے رسمی کاروائی ہوتی ہے اصلا جو ہے کس درجے میں ان فرائز کو پورا کیا جا رہا ہے اس پر کسی تفصیلی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس سے آگے انسان کے اپنے آپ کے ساتھ بھی کچھ جو ہے وہ وعدے اور معاہدے ہیں نیکی کا ارادہ خیر کے راستے پر چلنے کے لئے انسان جب عزم کرتا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے پروردگار کے حضور میں جب توبہ شرمندگی ندامت کا اظہار کر رہا ہے آندہ کے لئے اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر رہا ہے اور اس کو دنر دیر چھوڑتا ہے تو یہ سارے کے سارے اپنے ساتھ کی ہوئے وعدے اور معاہدے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا بھی خیال نہ رکھنا یہ ان کی وعدہ خلافی ہے میں ارز کر رہا تھا کہ اس ایفائے اہد کو اگر واقعی اس کے تقاضی کو پورا کیا جائے تو اس کا نتیجہ اللہ تعالی کی محبت کہ بلا من اوفا بی اہدہی والتقا ہاں جس نے اپنے اہد کی پاسداری کی اسے پورا کیا اور تقوی کی روش اختیار کی پتہ جلا کہ تقوی کے لازمی شرائط میں سے اہد کو پورا کرنا تو فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت فرماتا ہے اب تھوڑا سا عملی طور پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ملازمت بہت سارے لوگ چاہے سرکاری غیر سرکاری کرتے ہیں اس میں ادائی امانت اور افائی اہد کے تقاضی کیا ہیں سب سے پہلے آپ نے جس کے ساتھ بھی ایمپلائیمنٹ کا کانٹریکٹ کر لیا ہے اب پوری وفاداری اور لگن کے ساتھ انسان جو ہے وہاں پر کام کرے فور سائٹ پیش بندی اپنا جو کام ہے اس کے بارے میں انسان کو صرف آج کے بارے میں نہیں بلکہ دور بینی کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو تیہ کرنا بروقت فیصلہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں کہ چیزیں لنگر آن ہی کیے جاؤ فائلیں دبا کے بیٹھے رہو بلکہ اس کے اوپر بلکل جو ہے بروقت اور ٹائملی ڈیسیشن جو ہے اس کو دینا ذہانت کا بہترین استعمال اسی جس کے ساتھ آپ نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے لگاتار اور مسلسل محنت اور اس کے ساتھ اپنی کارکردگی اور ایفیشنسی میں کام سمجھ کر اسے کرنا کہ ایز ایفیشنسی میں اون جاب اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری وسائل کے ذاتی استعمال سے گریز اس لیے کہ یہ اس امانت میں خیانت ہوگی اور مسلسل سیکھنا انسان جو ہے وہ اور جو ہے اپنی کارکردگی جو بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے وقت کی پابندی اس لیے کہ یہ ٹائم جیسے میں نے ارس کیا کہ ہم نے کمٹ کر دیا ہے تو اب اس میں نہ تو تاخیر سے آنا چاہیے اور نہ ہی جلدی پھوٹ جانا چاہیے بلکہ دونوں پہلوں سے انسان کو اس کا خیال رکھنا یہ ملازمت میں ادائے امانت اور افاہت کے تقاضے ہیں اسی طریقے سے کاروبار میں یہی تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز تو لے لی پیمنٹ کے لیے ٹائم بھی دے کر دیا تھا لیکن آج کا آپ دیکھیں سب سے بڑے جو کاروباری لوگوں کے لیے سردردی ہے پیمنٹ کبھی ٹائم سے ہوگی ہوگی نہیں کرنی ہے تو وہ نہیں ہوگی کسی سے لینی ہے تو وہ ملے گی نہیں اس اعتبار سے جو ہے یہ بہت بڑی دیا ہے پھر کوالٹی دکھاتے کچھ ہیں اور سپلائی کچھ اور کرتے ہیں اس میں بھی صحیح معیار کو مینٹین رکھنا اسی طریقے سے کوانٹیٹی وہ بھی جو ہے صحیح مقدار اس کے اندر بھی قسم قسم کی یہ نہیں ہے کہ آج کل تو بلکہ یہ ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی پرادکٹ کے اندر کوالٹیز نہیں بھی ہیں وہ صرف اور صرف اس کی جو ہے اس کے اوپر خوبصورت لیبلنگ کے ذریعے سے اور اس کے اوپر جو ہے ایڈبرٹائزنگ کے ذریعے سے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے کہ اس کے حقیقت جو ہے اس کے اندر چھپی رہ جائے یہ نہیں معاملہ ہونا چاہیے جائز منافع رات و رات امیر بننے کی کوشش جو ہے یا لوگوں کے جو ہے وہ کھال کھینچنا یہ بھی دین کی سپیرٹ نہیں ہے بروقت جو ہے وہ انسان کا ڈیلیوری اس لیے کہ ایک طرف کمیٹمنٹ پیمنٹ کے حوالے سے اور دوسری طرف جو ہے کہ اگر کسی نے پیمنٹ ایڈوانس لے لیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے اس کا مال ہی اس کو سپلائی کرنے میں اس کو رولاتے رہنا یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے جبادت فروخت سرفس آفٹر سیل سرفس جو ہے انسان کی یا یہ چیزوں کی واپسی کے بارے میں جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو بھی صحیح صحیح جو ہے وہ ملہوزے خاطر رکھا جائے زخیرہ اندوزی وغیرہ سے ہورڈنگ سے جو ہے وہ بچنا اور غلط بیانی غیر ضروری طور پر کسی چیزوں کے بارے میں جو ہے جو یعنی جو اس کے اندر خصوصیات نہیں ہیں جس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں ان کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اگر یہ روئی اختیار کرتا ہے یہ جو دونوں پہلو ہیں اب اس سے آگے چلیے ہم ایک طرح سے یہ ملازمت اور کاروبار ہم نے دنیاوی اعتبار سے سمجھے لیکن یہ تو ہماری معاش کے لیے ہماری ایک ضرورت کی حد تک یہ چیزیں ہوتی ہیں اصل میں ہم کس کے ملازم ہیں اللہ کے ملازم ہیں اور اصل میں ہم نے کاروبار اور سودا کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ سارے تقاضے اللہ کی ذمہ داریوں اور ڈیونڈیون کے اعتبار سے بھی ہمیں اسی طریقے سے پورے کرنے ہیں اس لیے کہ معاملات کی درستگی اس کا دار و مدار ہے یہ ادائے امانت کے اوپر ایفائے احد اور عدل کے ساتھ عدل اور احسان کے ساتھ تقاضے پورے کیے جائیں اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم اس سعودے کے لیے اس ڈیل کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ جیسا کہ امیر محترم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خرید چکا ہے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم باموالہم بے ان لہم الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانے خرید لیے ہیں اس کے عوض کہ ان کے لیے ہو جنت تو یہ سعودہ اب اس میں جو جتنی باتیں ہم نے سمجھی ہے ہم نے اپنے پارٹ کی ڈیلیوری کر دی ہے ہم نے اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں لگا دیا کھپا دیا ہے جس منزل کے ہم امیدوار ہیں اس کے اعتبار سے ہم سب کے لیے لمعہ فکریہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ ادائے امانت اور افائے اہد کے یہ تقاضے پورے کر سکے اس اعتبار سے اگر ہم باقی اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں اور ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے خصوصیات بتائی ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں تو پھر معاملہ وہ نہیں ہے جو آج ہمارے جس کیفیت میں ہم ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے کھویا گیا تیرا جذب قلندرانا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں اسرارِ مہرمانا اندازِ مقاہرانا یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی یہ جو غیر اللہ کی بندگی ہمیں اختیار کر رکھی ہے یہ کیا ہے یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ چوئیس بندہ خدا بننا ہے تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیوری اللہ کی راہ میں پوری پوری جو ہے صحیح دریقے اس دنی ہوگی ورنہ بندہ زمانہ تو پھر جو حشر ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے اللہ تعالی مجیر آپ کو عمل کی توفیق اتفا فرمائے آج کی استماع کی اس نشست کو ہم ابھی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک جزاکم اللہ خیر و احسن جزا جزاکم اللہ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ڈاکٹر عبدالسامی صاحب جنہوں نے اپنا تعرف کل آپ کے ساتھ لوگوں کے سامنے کر دیا تھا کہ وہ یہاں سٹیج پہ آکے اسلام اور سیکلرزم کے موضوع پر آپ سے خطاب فرمائے ڈاکٹر عبدالسامی صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو و من یضلل فلا هادی لہ و نشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہدو ان سیدنا محمد عبده و رسوله ارسله بالہدا و دین الحق لیوظہره علی الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام امیر محترم اور میرے عزیز ساتھی ہو آج کا موضوع دو حصوں بر مشتمل ہے اسلام اور سیکولرزم اسلام جس کے لفظی معنی سر تسلیم خم کرنے کے ہیں وہ ہمارا دین ہے اللہ نے یہی دین ہمارے لئے پسند کیا ہے میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا سنایا ہے بطور یاد دہانی کے بشک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے اسلام کے معنی سر تسلیم خم کرنے کے اور سبمٹ کرنے کے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا یعنی انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اپنی سوچ اپنے فکر اپنے عمل اور اپنی تمام صلاحیتوں اور جسم جان کو اس کی ڈسپوزل پر دے دینا یہ اسلام ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جبکہ دوسرا لفظ جو آج کے موضوع کا حصہ ہے وہ ہے سیکولرزم یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اگرچہ آج کل یہ بہت استعمال ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب اسے جانتے ہیں لیکن انگریزی زبان کے لفظ کو انگریزی ہی میں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا انگریزی زبان کی بات ہو تو انگریزی زبان کا میار یا اکسفورڈ ڈکشنری ہے یا چیمبرز ٹوئنٹیتھ سنچری ڈکشنری ہے جو آج کی گفتگو میں چونکہ سیکوڈریزم کا موضوع ہے اور میں اکسفورڈ کو آپ کے سامنے پڑھوں گا کوئی ساتھی یہ محسوس نہ کرے کہ کوئی ایسی بات رہ جائے گی جو میں انگریزی میں کر جاؤں اور اردو میں اس کا مفہوم بیان نہ کروں خواہ میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے نہ کروں لیکن خاطر جمع رکھی ہے کہ انشاءاللہ وہ مفہوم میں اردو میں ضرور ادا کروں گا اور کوئی ساتھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اردو جانتا ہو اور میری گفتگو کوئی سسا وہ سمجھ نہ سکے آکسفورڈ ڈکشنری کو جب میں نے اس مقصد کے لیے کھنگالا تو بڑی دلچسپ حقائق سامنے آئے ایک ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری کا جو میرے والد صاحب محترم کے زیر استعمال رہا تھا اسے میں نے دیکھا تو اس میں سیکرورزم کی تعریف تھی مذہب کے عمل دخل کو مذہب اور نظام تعلیم میں سے خارج کرنا یا کم کرنا اس کے عمل دخل کو موریلیٹی کہتے ہیں خیر اور شر کے مییار کو یعنی یہ تیع کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے کہتے ہیں موریلیٹی یعنی یہ بات کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس پر مذہب کے عمل دخل کو کم سے کم کر دینا اور نظام تعلیم میں سے مذہب کو خرچ دینا اور اس کو نکال دینا یہ سیکولرزم کا بنیادی مقصد ہے پھر اس کے بعد سن انیس سو ساٹھ کے ایڈیشن میں جو سیکولرزم کی تعریف تھی وہ تھی ورڈلی نوٹ ریلیجس اور سپیرچول یعنی وہ چیز کے جو دنیوی ہو اور مذہبی اور روحانیت سے اس کا تعلق نہ ہو وہ سیکولر ہے اور اس ایڈیشن میں سیکولرزم کو ڈیفائن کیا گیا تھا the view that influence of religion influence of religious organizations should be reduced as much as possible and the morality and education should be separated from religion یعنی مذہبی جماعتوں کا عمل دخل کم سے کم کر دیا جائے اور morality اور نظام تعلیم کو مذہب سے علیہ دیا جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ religion کی خود جو تعریف ہے Oxford Dictionary کے اندر اس کو بھی دو مختلف edition سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سن 1960 کے edition میں religion کی تعریف ہے religion believe in the existence of a spiritual ruling part the creator and control of the universe who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body this world یہ دوسری تعریف ہے یعنی آخرت کے مقابلے میں صرف اسی دنیا سے متعلق دوسری تعریف ہے یہ صرف priest کے بارے میں جو چاہیوں کا مقصوص فرقہ ہے اس کے بارے میں ہے not belonging to the community of monks اس کے بعد secularism کو define کیا گیا ہے the belief that laws اب اس کو غور سے سنیے گا the belief that laws education etc should be based on facts and science etc rather than religion اب بظاہر اس تعریف کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن ہوا غور سے سنیں گے کہ یہاں facts اور science کو مذہب کے مقابلے میں لاکر یہ چیز درمیان میں رکھ دی گئی ہے کہ مذہب یہ حقیقت نہیں ہے یہ assumption ہے یہ مفروض ہے بڑا گہرہ یہ ایک بات ہے جو کہہ دی گئی ہے اس تعریف کے اندر پھر پڑھ رہا ہوں الفاظ آپ کے سامنے the belief that laws and education etc should be based on facts and science rather than religion کہ قوانین اور نظام تعلیم science اور حقائق پر مبنی ہونے چاہئے نہ کہ مذہب پر مبنی ہونے چاہئے مذہب کے اندر بھی کیا ہیں کچھ beliefs ہیں کچھ عقائد ہیں کچھ ایمانیات ہیں ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں فرجتوں کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں باسے بعد الموت کو مانتے ہیں روح کو مانتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں یہ verifiable facts ہیں ہمارے نزدیک لیکن verifiable facts نہیں ہیں کہ ہم مانتے کو لوہے کے پاس لا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی مانتے لوہے کو کھینجتا ہے کہ نہیں کھینجتا اسی طرح بہت چیزیں کا ہمیں نظر نہیں آتی مثلا elektromagnetic waves ہیں وہ سار ہی فضاء کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اسی کے ذریعے سے آپ دیکھ زبان میں لیکن مذہب کے اعتبار سے ہم وہ چیزیں جن کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم اپنے ان حواس سے دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کانوں سے نہیں سکتے ہاتھ سے نہیں چھو سکتے زبان سے نہیں چک سکتے ناک سے نہیں سونگ سکتے یا ہم elektromagn سائنس میں جو بات ہے سائنس ہی حقائق جہیں وہ ویریفائیبل ویڈ فیکٹس ہوتی ہیں جبکہ اللہ بھی ایک سب سے بڑی حقیقت ہے لیکن ہم سائنس کی زبان میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے لہذا ایسی وہ تمام باتیں کہ جو سائنس کے پیمانوں میں ویریفائیبل نہ وہ انسانی زندگی کو گورن نہیں کرے گا انسانی زندگی پر وہ رائج نہیں ہوگا اس پر کنٹرول نہیں کرے گا انسانی زندگی کو کون کنٹرول کرے گا اس کی میں آپ کو مسائل دیتا ہوں سائنس کی تحقیق کیسے یہ ثابت ہو گیا کہ شراب نوشی کے یہ یہ نقصانات ہیں میں منع کیا گیا تھا یہ ریفرنس نہیں بن سکتا یعنی ایک شخص ایک سائنس دان ایک پیپر لکھ دے ایک تحقیقی مقالہ لکھ دے وہ تحقیقی مقالہ جو پارلیمنٹ کے اندر ریفرنس بن سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں گفتگو ہو سکتی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے اس پر قانون سازی ہو سکتی ہے لیکن بائبل یا قرآن کی بنیاد پر کوئی ریفرنس جیو پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا کہ اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو سکے یہ بنیاد فرق ہے اسلام کے اور سیکولیزم کے درمیان اسلام کا موقف کیا ہے کہ اسلام ایک دین انفلوئنس ہے اس کا اثر ہے کہا تک اس کا اثر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 اس کو کس انتہا تک پہنچایا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کہ یہ اہودی امام مذا اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی بڑا عجیب ہے یہ جو تمہیں جو بیت الخلا کے باتیں ہیں وہ بھی بتاتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ان سے کہو کہ یہ بھی زندگی کے گوشیں ہیں ہمارے نبی نے ہمیں تحرض کرنا بھی زکائی ہے اس پر ہمیں ناز ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جب جو سیکولرزم ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے بات یہاں تک نہیں ہے نظام تعلیم میں ہماری حکومت نے تبدیلیاں کی بڑا عجیب لگا لیکن وہ ساری کی ساری تبدیلیاں جو ہیں اگر آپ سیکولرزم کی تعریف معلوم ہو تو معلوم ہوگا کہ ہاں وہ بالکل اس ایک سٹریٹ لائن آئے گی کوئی چیز عجیب نظر نہیں آئے گی بلکہ آپ کو ساف ساف نظر آئے گا کہ سیکولرزم رائج کی جا رہی ہے اور اسلام کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے اور اسلام کو وہ جو زندگی کے معاملات ہیں قانون اور نظام تعلیم سے خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر یہ ایک بنیاد ہے ایک اور بھی ہے جو مذہب کے مقابلے میں چیز آتی ہے فلسفہ اب اس میں بھی کوئی فائبل فیکٹ نہیں ہوتی فلسفہ کے اندر لیکن اگر تو کوئی شخص اپنے ذہن کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہا ہے تو سیکولرزم اس کو بھی انٹرٹین کر لیتی ہے اس کو بھی اپنے اندر انڈورس کر لیتی ہے لیکن مذہب کو انڈورس کرنے کو تیار نہیں یہ بات کیا ہے یہ بھی شاید آپ کے سمجھ میں آئی ہو میں آپ کو ایک مثال دوں تو سمجھ میں آ جائے جوش ملی آبادی بہرحال اب اللہ کو پیارے ہو گئے کلمہ گو تھے ہم ان کے لیے مقفرت کے دعا کریں گے ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا خیال ہے انہیں کہا جی اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آکے غرق ہو گیا یعنی جب تک کوئی شخص فری بولتا رہے حدود و قیود کے بغیر بات کرتا رہے تو وہ انٹلیکچول ہے وہ علم کا سمندر ہے لیکن اگر وہ آ کر اپنے آپ قرآن کی حدود کی پابند کر لے تب وہ انٹلیکچول نہیں رہا مولوی ہو گیا مولویت اور انٹلیکچول ازم ان دونوں کا اپس میں کوئی میل نہیں یہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں مولوی جو ہے وہ انٹلیکچول نہیں ہو سکتا ذہین ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی دین ہے لیکن جس مرض کا نام انٹلیکچول ازم ہے دین دار انٹلیکچول نہیں ہو سکتا اور انٹلیکچول کبھی بھی دین کو اپنے اندر گھسنے نہیں دے گا اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی اور یہی چیز آپ کو مل جائے گی یعنی یہ تو بہت صاف الفاظ میں انہوں نے بات کہہ دی وہ کہہ بھی کس لیے دی کہ ان کا یہ انٹرویو جو تھا وہ انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا ریڈیو پاکستان میں اس انڈرسٹیننگ کے ساتھ کہ ان کی موت کے بعد وہ براڈکاسٹ کیا جائے آپ حلقہ عرباب زوق میں چلے جائیں حلقہ عرباب زوق میں تو وہاں آپ غالب کے بزیرائی زیادہ ملے گی اقبال کے مقابلے میں کیوں حالانکہ اقبال جس بلندی تک جاتا ہے صحیح اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کی بلندی قرآن بیسٹ ہے یعنی قرآن سے جو روشنیوں نے ملی ہے اس نے ان کے فکر کو بہت انچا پہنچا دیا ہے لیکن وہاں پر غالب کی بزیرائی ہے اس لیے کہ غالب کون ہے وہ بات کر رہا ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں اپنی سوچ کی بنیاد پر بڑا اچھا لگتا ہے انٹیلیکچولز کو اقبال کیوں پسند قریش بھی سیکلر تھے کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے لیکن آپ کی صداقت اور دیانت مکہ والوں کو بڑی پسند تھی سمجھنے نا آپ حجرہ اسود کا واقعہ مشہور آپ سب کے علم میں ہے ان کو بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آج حرم میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص اسالدک اور علمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ آج ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا چھوٹی سی بستی تھی وہ لاہوگ یا کراچی تو نہیں تھا جہاں برابر والے مکان میں بھی کون رہتا ہے بعض وقت معلوم نہیں ہوتا ہر شخص دوسرے کو نام سے باپ کے نام سے جانتا ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس کا ویار کیسا ہے تو سب جانتے تھے کہ اس شخص کا نام محمد ہے یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے یہ ہاشمی ہے یہ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہے تب ہی تو معلوم تھا نا کہ یہ عجیب قسم کا سیلز مین ہے کہ جو اپنے سودے کا نقص بھی بتاتا ہے اور سب سے زیادہ کمائی بھی کر کے لاتا تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا لیکن سیکلر اپروچ کیا کہتی ہے تو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا سچ بولتا ہے بڑا دیانتدار ہے ہمارے کام کا آدمی ہے یہی سیکلر رزم ہے تو ریڈیوز دی رول آف ریلیجن ان موریلیٹی کاروبار اور لاز اس کی بنیاد پر نہیں ہوں گے ہاں اپنی جگہ پر کوئی اللہ کو مانے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مان لے ایک خدا کو مانے دس خدا وں کو مانے ہزار خدا وں کو مانے ہمیں اس سے کیا اثر ہو کا انکار کر دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں وہ دن میں پانچ نمازیں پڑے پچاس پڑے ساری رات تحجد پڑے ہاں سچ بولے دیانتداری سے معاملہ کرے ہمارے کام کا آدمی یہ سیکولرزم ہے اور اس کے مظاہر جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ آتے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ریڈیو پر ٹی وی پر اخبارات میں جو کولنز لکھے جاتے ہیں ان میں پچھلے چند سالوں سے ایک تبدیلی آئی ہے اب سیرت کی تقاریر سچائی آپ کی دیانت آپ کا اخلاق اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اس کو نمائع کیا جاتا ہے وہ کس کو نمائع کیا جا رہا ہے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب کو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پہلے نمائع کیا جاتا تھا کس کو محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مظاہر ہے نا سچائی اور دیانت داری یہ نہیں سمجھئے گا کہ کل جو توجہ دلائی تھی محترم مجاز لطیف صاحب میں میں اس کی نفی کر رہا ہوں ہرگز نہیں سچائی دیانت داری وعدے کی پاسداری یہ بندہ مومن کی اصاف ہیں لیکن یاد اچھے کہ یہ مومن کی علامات نہیں ہیں اس لئے کہ سچا اور دیانت دار کوئی نماز سر مسلمان پڑتا ہے مومن کی علامت جو ہے وہ نماز یہ کسی انٹرنیشنل فورم پر آپ بیٹھے ہوں سورج غروب ہو جائے وہاں آپ کو جو شخص بے چین نظر آئے گا وہ مسلمان ہوگا اسے فکر ہو رہی ہے کہ میں نماز کہاں پڑھوں آپ کسی انٹرنیشنل ائر لائن پر سفر کر رہے ہیں نماز کا وقت ہوا ہے کسی انٹرنیشنل ائر پر ہیں سورج غروب ہوا ہے تو کوئی شخص جو آپ کو دیکھتا ہوا بے چین نظر آئے گا وہ مسلمان ہوگا اس لیے کہ اس کے نماز کی فکر ہے میرے ایک استاد واقعہ سنایا کرتے تھے اپنے گاؤں کا پارٹیشن سے پہلے سرحد کے کسی علاقے سے ان کا تعلق تھا وہ فرماتے تھے کہ موت فوق پر خوشی غمی پر سب ہی کٹھے ہوتے تھے تو ایسا ہی کیا موقع تھا بیٹھے تھے مسجد سے آزان ہوئی آزان کی آواز آئی دو تین بوڑے اٹھ چلے گئے کہ بیٹھا مسجد میں آزان ہوئی مسلمانوں کو بلایا گیا جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھنے چلے گئے میں یہ اور یہ اس لیے نہیں گئے کہ ہم ہندو ہیں وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ سکھ ہے تمہارا مذہب کیا ہے سچائی اور دیانتداری بھی مومن کے اصاف ہیں نماز بھی مومن سامنے آرہا ہے سکوزنزم کا وہ بھی مذہر ہے کہ ہماری زبان پر ایک کلمہ بعض اوقات آجاتا ہے کہ کوئی شخص مغرب کا چکر لگا کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سارڈنل تو کافر چنگے کیسے چنگے ہرگز چنگے نہیں ہرگز اچھے نہیں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ برے سے برے مومن سے بھی اچھے سے اچھا کافر اچھا نہیں ایمان کی سب سے بنیاد اہمیت ہے یعنی وہ بات کہ جو سیکلورزم میں ازمشن قرار دی جا رہی ہے مفروضہ قرار دی جا رہی ہے اسلام کی وہ اصل بنیاد ہے عقیدہ ایمان ایمان ایک مومن سے علیہ کرتی ہے اور کوئی شخص کتنا ہی اچھے کردار کا مالک کیوں نہ ہو کتنا ہی سچا کتنا ہی دیانت دار کیوں نہ ہو کتنا ہی اچھے اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو بڑے بڑے نام جتنے بھی آپ کے ذہن میں سب کو لے آئیے وہ ہزار رہبر بنے دین کی روح سے صفر ہے کافر ہے ہم کبھی بھی اس کو انڈوٹش نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے اپنے دین کی روح سے یہ آج سے تیس سال پہلے یہی تھا لیکن اب وہ جو سیکولرزم کے اثرات ہیں یہ اس کے نتائج ہیں کہ ہم ایمان کو یکسر ایک طرف کر کے ہم تعریف کرتے ہیں کافروں کی کہ ان مسلمانوں سے وہ کافر اچھے یہ دو علیہدہ علیہدہ چیزیں ہیں مسلمانوں کے اندر ایک اصلاحی کام کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو اخلاقی گرائیاں آئی ہیں جو گراوٹے پیدا ہوئی ہیں یا اپنی تنظیم کے اندر ہم اس کی اصلاح کریں کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر بھی کمی کو تاہی ہے ان اخلاقی معاملات کے معاملے میں کہ سچائی اور دیانتداری اور وعدے کی پاسداری ان میں نہیں رہی یہ اپنی جگہ پر کرنے کا کام ہے لیکن یہ کام جو ہے ایمان ہم سب مسلمان ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ بڑی غور و فکر کے ساتھ اس بات کے ضرورت ہے کہ ہم بنیادی بات کو سمجھیں اور ایمان کی بنیاد پر عمل کو لائیں عمل کو ایمان پر حاوی ہونے کی ہم کبھی ارازت نہ دیں سب سے پہلی چیز وہ ایمان ہے اللہ کو ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو ماننا آپ کی لائیو ہدایت کو تسلیم کرنا سیکوزرزم کہتا ہے کہ سارا کا سارا اختیار جو ہے وہ صحیح اور غلط کا وہ اللہ سے لے لیا جائے اور انسانوں کو دے دیا جائے پارلیمنٹ فیصلہ کرے لیکن کسی ایک انسان کی ریسرچ ہے وہ بھی ریفرنس بن جائے ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ تمام انسانوں کی ریسرچ ان کی تحقیق ان کی پسند اور نا پسند وہ ایک طرف رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور نا پسند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ اس سب پر حاوی ہو جائے یہ وزنی ہو اور اس تک کوئی وزن ہمارے سامنے نہ ہو یہ اسلام ہے اور وہ سیکلرزم ہے تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم سیکلرزم کی اصل حقیقت کو سمجھیں اور اس حقیقت کو سمجھ پر ہم آنکھیں کھول کر ٹی وی بھی دیکھیں تو آنکھیں کھول کر دیکھیں ریڈیو بھی سنیں تو کان کھول کر سنیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کم سے کم تنظیم اسلامی کے وہ ساتھی جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے بانیہ محترم جنام ڈاکٹر اسرار حمد صاحب کے متخب نصحاب کو ان کی تقاریر کو ان کے مقالات کو سنا ہے ایک دفعہ نہیں بار بار سنا ہے ان پر تو یہ فکر بہت واضح ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو صرف الہ نہیں سمجھتے ہم اللہ کو رب سمجھتے ہیں اللہ کو صرف الہ سمجھ نہ یہ بھی اصل میں سیکل نرزم کی طرف آپ کو لے کے جائے گا لیکن جب آپ اللہ کو اپنا رب مانیں گے اپنا مالک مانیں گے اپنا لورڈ مانیں گے تو پھر ہماری پوری زندگی پر اللہ تعالی کا اثر اللہ تعالی کا روب ہم پر پڑے گا اور اللہ تعالی کے احکام کی پیروی جو ہے وہ آپ سے ہماری پرارٹی بن جائے گی ہماری ترجیح ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمان اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے رفیق ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب طاہر خان خاکوانی صاحب ان کا تعلق ملتان سے ہے نام سے کہ ڈاکٹر کے حصے سے کم از کم ان کی پیشکار کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کی پس منظر کا وہاں پہ یہ ہمارے ایک مقامی تنظیم کے امیر بھی ہیں ہمارے مرکزی شورہ کے رکن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ملتان میں جو انجمن خدام القرآن قائم ہیں اس کی صدارت کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہیں یہ آپ سے خطاب فرمائیں گے قرآن حکیم کتاب ایمان و انقلاب پاکو طاہر خاکوانی صاحب الحمد اللہ الحمد اللہ و کفا والسلاة والسلام و علی عباد اللذین استفا خصوصا علی افزلہ مخاطم النبیین محمد الامین و علی آلہ و صحبہ اجمعین ام معباد قال تبارک و تعالی فی سورة شورہ و قزالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدریم القتاب ولی ایمان ولیکن جعلناه نوراً ولیکن جعلناه نوراً نهدی بهی من نشاؤ من عبادنا و انک لتہدی الى صراط مستقیم صدق اللہ لذین رب اشراح لی صدری و یسر لی امر و احل اقتتم من لسان یفق قول امیر محترم ذمہ داران تنظیم اور رفقاء گرامی میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ سن چکے ہیں قرآن حکیم کتاب ایمان کتاب انقلال میری آج کی بہت سی باتیں تو آپ سن چکے ہیں صرف انہیں تازہ کرنا مقصود ہے اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو نبی اکنس پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور یہ ہر قسم کے شک سے ریب سے اور تحریفات سے پاک ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہوا اقبال کہتا ہے بڑے پیارے اشہار ہیں آن کتاب زندہ قرآن حقیم حکمت او لا یزالست قدیم حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیہ شربند تعویل نئے نو انسارا پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین قرآن حقیم ایک زندہ کتاب ہے اور اللہ کی طرح اس کی حکمتیں لا محدود اور قدیم ہیں اور یہ ہر قسم کے شخص سے پاک ہے تحریفات سے پاک ہے اور اس کی آیات کی تعویل کی محتاج نہیں ہیں نو انسان کو یہ آخری پیغام اللہ نے بھیجا ہے اور اس کو لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو بندہ مومن تو چلتا پھرتا قرآن کی طرح اور ایمان کہتے ہیں کائنات کے جو عبدی حقائق ہیں ان کو جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے جیسے وہ دعا ہے جس کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں اللہ حق محمد حق و جنت حق و نار حق تو ایمان اصل میں کچھ حقائق کے جاننے کا نام اور پہلی حقیقت یہی ہے کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی البتہ اس کا خالق مالک مصور اور سانے ہے جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بکشا ہے اور وہی اس کا خالق اور مالک اور حاکم اور حاجت روا اور مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا ہے وہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا وہی بیماری دینے والا اور شفاہ دینے والا وہی نفع اور نقصان کا مالک اور وہی ہے کہ جو کسی کو سلطنت دینے والا اور سلطنت چھین دینے والا ہے وہ یہ جو عزت دینے والا ہے اور ذلت دینے والا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اور وہ اسباب کا پابند نہیں بلکہ اسباب اس کے پابند ہیں اور وہ کار ساز ہے قرآن یہ کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اس کو ہرزے جہاں بناو اس سے اپنے باطن کو منور کرو اور پھر اسی کی طاعت اور اسی کی بندگی اور اسی سے محبت اور اسی پر توقع اعتماد اور بھروسہ اور اسی سے دعا اور اسی سے فریاد اور اسی سے ڈرنا اور اسی سے امید قائم رکھنا اور اسی کے دامن رحمت میں جگہ پانا یہ ایک حقیقت ہے اس سے اپنے ایمان کو منور کرو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اپنی ربوبیت کو ودیت کر دیا ہے اہد الست کی بنیاد پر اور فطرت کی یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جو تمہارا رازق بھی ہے اور تمہیں ملتی ہیں تو اس سے نور ایمان وجود میں آتا ہے نور فطرت اور نور وحی کے ملاب سے نور ایمان ایک پاور پوٹنشل اندر ڈیولپ ہوتا ہے اسی سے انسان کا قلب منور ہوتا ہے اور اسی سے انسان کا باطن منور ہوتا ہے اور کائنات کے راز اس پر کھل جاتے ہیں جیسے اقبال کہتا ہے خودی کیا ہے راز درون حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اور قرآن مجید کی وائد جو میں نے ابھی پڑی ہے اے نبی ہم نے اپنے حکم سے یہ پیغام وہی آپ کی طرف بھیجا ہے آپ تو نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے لیکن ہم نے اس کلام کو ایک نور کی شکل دی ہے ایک روشنی کی شکل اور اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے اپنے بندوں اور اب آپ ہیں وہ جو نور ایمان آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے اب اس کی بنیاد پر آپ ہیں لوگوں کو ہدایت دینے والے سیدھے راستی کی انسان اگر اس قرآن کی تعلیمات کو بائی پاس کر دے تو وہ پاور پوٹنشل پاور بریک ڈاؤن میں بدل جاتا ہے جیسے کسی ٹرانس فارمر جل جاتا ہے اور اس سے اندھیرہ اندر آ جاتا ہے پھر انسان کی فطرت کا دیا جو ہے وہ بجنے لگتا ہے اور قلب کے اوپر مفادات اور مادہ پرستانہ خیالات اور شیطان کے وسوس سجاد کا قبضہ ہو جاتا ہے اور خوف اور بزدلی اندر دیرے ڈال لیتی ہے انسان ہر اس چیز سے ڈڑنے لگ جاتا ہے جس سے سمجھتا کہ اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے سامنے جھکنے اور دبنے لگ جاتا ہے اس کی چاپلوسی کرنے لگ جاتا ہے اندر وہ تحریک وہ موٹیویشن وہ لگن وہ جذبہ وہ تڑپ وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے جیسے اقبال کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تاتاریوں کو کیا ہو گیا ہے اور کردوں کے جذبہ وہ ایمانی کو کیا ہو گیا ان کے اندر وہ لگن اور سوز وہ موٹیویشن اور تحریک کیا ہو گئی ان کو کیا مسلمہ مر گیا یا قرآن وفات پا گیا جیسا کہ آج ہم مغربی تہذیب کے آگے جھکے چلے جا رہے ہیں امریکہ کے آگے جھکے چلے جا رہے ہیں اس لئے کہ ڈر ہے اس بات کا خوف ہے امریکہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا اور وہ ہمارا حشر عراق جیسا کر دے گا لہٰذا اس کی ہر بات کو تسلیم کی جلے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ ایمانی وہ قوت پیدا ہو تو انسان پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا سوائے اپنے رب کے سامن اسی کو اپنا ملجا اور ماوہ اور اسی کو اپنا آقا اور اسی کو اپنا دستگیر سمجھتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے وہ بات کہ جو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے جہانگیر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگیبا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ ایمانی قوت پیدا ہو جائے تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے یا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیرون کے وہ جادوگر جو پہلے جادو کے مقابلے ایک جادو لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لیکن جب وہ سامنے جو کلمہ کہا تھا قرآن اس کو نکل کرتا ہے فقز ما انتقاض کر لے جو کرنا ہے تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں سولی پر چڑھا سکتا ہے ہمارے پاؤں اور ہمارے ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ سکتا ہے لیکن ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ ہماری اغربی نجات ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو جادو کروں گا یہ جواب اصحاب الاخدود ان کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان کو آگ کے اندر جلوائے گیا لیکن انہوں نے کیا کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے وہ جل گئے کوئلہ بن گئے لیکن اپنے ایمان کا سودا انہوں نے نہیں کیا یہ ہے پہلی حقیقت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے دوسری حقیقت یہ کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی یہ عقل سوچتی ہے غور کرتی ہے نتیجہ نکالتی ہے اور اس عقل کے اندر قوت تمیز بھی ہے قوت حافظہ بھی ہے قوت فیصلہ اور قوت ارادی بھی ہے لیکن اس کے باوجود عقل انسان کی ایک محدود دائرے میں سوچتی ہے عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت پر پر حضور نہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس کے اپنی لیمٹیشنز ہیں یہ ماباد الطبیات اور مافوق المادیات کے دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتی ہے اس کا سوچنے کا دائرہ اس سے بالاتر نہیں ہے اسی طرح عقل جو ہے وہ ہمارے بہت سے معاشی معاشی اور سیاسی پیچیدگی اور مسائل کا متوازن حل پیش نہیں کر سکتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے الہامی ہدایت اپنے چنے ہوئے برگزیدہ اور بہترین کردار کے حامل افراد پر وہ الہامی ہدایت نازل فرمائی تاکہ وہ کیونکہ ہم اس ہدایت کے محتاج ہیں ہماری عقل زیادہ سوچ نہیں سکتی اگرے سے اور ان برگزیدہ اور چنے ہوئے اور بہترین کردار کے حامل افراد نے اس پیغام ربانی کو آگے پہنچایا کہ قول سے اور اپنے عمل سے اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا اور ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا کیا کہ یہی قرآن تمہاری اس میں تمہاری فلاہ ہے اخروی نجات ہے اور رب کی رضا ہے یہ قرآن جو ہے اندر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے اندر جو الہاد ہے کفر ہے مادہ پرستی ہے حب دنیا حب جا حب شہرت حب اقتدار اندر جو بے یقینی ہے تزبزب ہے شک اور ریب کے کانٹ ہیں انہیں یقین میں تبدیل کرتا ہے یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور قرآن قلب کے اوپر لگی ہوئی گناہوں کی سیاہی اور کالک کو دھو دیتا ہے اور اس سے اس ہدایت کو جذب کرنے کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے پھر یہ قرآن تمہارے غموں اور پریشانیوں اور مایوسیوں اور فرسٹریشنز اور ٹینشنز اور ڈپریشنز جو انسان آج کی دنیا کے انسان کو لاکھ ہیں اور اس کے لئے وہ سیڈیٹیوز اور ہٹنوٹکس اور سکون آور گولیاں کھاتا ہے اس کو یہ امن اور سکون میں بدل دیتا ہے اور ایک روشنی سکت دیتا ہے انسان کے قلب کے اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے اگرچہ ہمارے جو غم ہیں وہ زیادہ تر دنیا ہی کے غم ہیں اولاد کا غم ہے دنیا کا غم ہے مال کا غم ہے جیسے اقبال کہتا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے اور اور عصر حاضر ملک البوت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کہ تجھے فکرِ معاش لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور نوئیت کے تھے ان کا غم کیا تھا شیبتنی حود ان واخواتوہا مجھے سورہ حود اور اس کی بہنوں نے غم غمزدہ کر دیا ہے ان کو غم امت کا تھا ان کو غم آخرت کا تھا ان کو غم عذاب کا تھا ان کو غم یہ تھا کہ مظلوم کی دادرس ہی کون کرے گا دنیا جو ظلم سے بھر گئی اس کی اصلاح کون کرے گا ان کے غم کی نوئیت اور تھی لہذا نبی اکرون صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی دل گرفتگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس غم و اندو سے حلاق کر دیں گے اس لئے کہ یہ ایمان نہیں لارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل گرفتگی کی صورت پہ دو چار ہوتے تھے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ جو نسخہ تجویز فرماتے تھے وہ ایک ہی ہوتا تھا اتما او حیہ الیکم من الكتاب واقم السلام اے نبی تلاوت کرتے رہے اسی چیز کی جو آپ پر نازل ہوئی اور نماز قائم رکھی تو نبی اکرون صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ آیات آئی اور خجا یہ کہ امت مسلمہ کے لئے ان کے غموں ان کی بائیوسیوں ان کی ڈپریشنز اور ٹینشنز اور ان کی فرسٹریشنز کا جو علاج ہے وہ بھی قرآن ہے اور قرآن پیچیت گیاں ان کا ایک متوازن حل پیش کر اس لئے کہ نبی اکرون صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فیہ نباؤ ما قبلکم وخبر ما عبادکم وحکم ما بائینکم اس میں تم سے پہلوں کو بھی خبریں ہیں تمہارے بعد آنے والے لوگ اور ان کے مسائل کا حل بھی ہے اور تمہارے آپس میں جو تنازیات ہیں ان کا حل بھی ہے من قالا بہی صدا کا جس نے اس کے حوالے قرآن کے حوالے سے بات کی اس نے سچ کا من عملہ بہی عجرہ جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے ادر پا لیا ومن حکمہ بہی عدلہ اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا ومن دعا الہ حدی الہ سرات مستقیم اور جس نے لوگوں کی اس کے راستے کی طرف بلایا اس کو ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے سرات مستقیم پر لہٰذا یہ تو ایک زندہ کلام زندہ جعوید کلام ہے اور اس میں تمام ہر دور کے مسائل کا حل ہے شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کھولیں پڑھیں سمجھیں غور کریں عمل کریں دوسروں تک پہنچائے تو آج بھی قرآن ہمارے دل کے اندر اس ایمان کی بھٹی کو دہکا سکتا ہے اور ہمیں تحریک اور جذبہ اور متحرک کر سکتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اور شیطان کو سب سے بڑا ڈر یہی ہے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشکر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزمہ مرد آفری یہ ابلیس کے منجل سشورہ کی الفاظ ہیں کہ جو اکبال نے ابلیس کے موہ سے نکلوائے ہیں تو اس کو بھی سب سے زیادہ ڈر اسی بات کریں قرآن ہمیں اس بات پر یقین دلاتا ہے کہ رسول تمہارے لیے بہترین اسوے کے حامل بہترین نمونہ ہیں لہٰذا ان کو مانو ان کی اطاعت کرو ان سے محبت کرو ان کا اتباہ کرو ان کا طرز زندگی اپناو ان کے مشن میں لگ جاؤ ان کے مقصد بیست کو سمجھو اور اس کے اندر اپنی جان مال کھپاؤ صرف ناتے ہی پڑھتے نہ رہ جاؤ صرف عشق دعوے ہی کرتے نہ رہ جاؤ صرف اپنے آپ کو نبی کا نام لیوا ہی گردانتے نہ رہ جاؤ بلکہ یہ کہ وہ رسول تو ہر دور کے لیے رسول یہ تصور نہیں کہ آج نیا دور ہے نئے تقاضے ہیں نئے اصول نئی تہذیب نئے تمدن اور اب ہمیں خود عربی سمجھ کر اور ہمیں قرآن سے راستہ لینا ہے نہیں وہ تو خاتم النبیین ہیں وہ تو آخر المرسلین ہیں وہ تو امام المرسلین ہیں وہ تو رحمت اللہ العالمین ہیں وہ تو عالمی رسول ہیں وہ تو محسن انسانیت ہیں وہ تو حادی کل زمان ہیں لہذا عمل تو وہی مقبول ہوگا جو قرآن اور سنت میں ڈوب کر کیا جائے اور صرف جو شخص عشق کا دعویٰ کرے عشق رسول کا دعویٰ کرے لیکن ان کا طرز عمل اختیار نہ کرے ان کا طرز زندگی اختیار نہ کرے تو اس کا ایمان پھر وہ موتبر نہیں اس کا عشق کا دعویٰ پھر موتبر نہیں یہ وہ دوسری حقیقت ہے جیسے میں نے عرض کیا ایمان کچھ حقائق کو جاننے اور ماننے کا نہ پہلی حقیقت اللہ سے متعلق دوسری حقیقت رسول اور قرآن سے متعلق تیسری حقیقت یہ زندگی بڑی عارضی ہے اس میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ ہے تمہاری اصل زندگی جس میں یا عبدی رحمت ہے یا پھر مستقل سزا ہے اور اگر اس کے برخص انسان کا تصور یہی ہو کہ اصل زندگی تو یہی ہے تو پھر وہ انسان اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے استعداد کو جمع کرتا ہے کس مقصد کے لیے صرف اپنے مفاد اپنے فوائد اور اپنی لذات کو جمع کرنے کے لیے اسے اور کسی چیز کی پرواں نہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ قوت ضروری ہے لہٰذا کبھی تو وہ اپنی منمانی کرے گا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی جبر سے اور کبھی غنڈا گردی سے کبھی شرافت کا بحروب بنا کر کبھی ہمدردی کے جال بچھا کر کبھی ظلم اور جبر کی قوتوں کو استعمال کر کے کبھی ناسے بن کر وہ چاہے گا کہ قوت میرے پاس ہو مفاد میرا ہو فوائد میرے پاس جمع ہو لذات میرے پاس جمع ہو اور اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے دوسروں کی آرزنوں کا خون ہوتا ہے تو ہوتا رہے دوسروں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہوتی رہی دوسروں کی عزت کو چھالا جاتا ہے تو چھالا جائے دوسروں کو چونٹیوں کی طرح مسئلہ جاتا ہے تو مسئلہ جائے لیکن میرا مفاد پورا ہو مجھے فوائد سب سے زیادہ آسنی ہے یہی وہ فلسفہ ہے کہ جہاں انسان کا آخرت پر تصور نہیں صرف دنیا اور اسی میں اپنے مفاد کا تصور ہے اور شداد جیسے لوگوں کو جنم دیا یہی وہ تصور ہے کہ جس نے سرمایہ داری جاگیر داری اور سامراجیت کو جنم دیا یہی وہ تصور ہے جس نے سروائیول آف دی فٹس کو جنم دیا کہ اصل دنیا جو ہے وہ اس شخص کے لیے جو فٹ ہے جسمانی اعتبار سے قوت کے اعتبار سے لہٰذا یہ کوئی کمزور آدمی کی دنیا نہیں کمزور آدمی رگڑا جائے گا لہٰذا سروائیول آف دی فٹس ہے سروائیول آف دی فٹس اسی تصور نے کلیش آف دی سیولائزیشنز کو جنم دیا وہی تحذیب یہاں قائم رہے گی کہ جو بالا دست رہے گی جس کے پاس قوت ہے لہٰذا دوسری تحذیبوں کو مٹا دیئے یہی وہ تصور ہے جس نے طبقاتی تقسیم کو جنم دیا اور اس کو شعور دیا کہ یہاں وہی طبقہ بالا دست رہے گا جس کے پاس قوت ہے اور صلاحیت ہے اور جس کے پاس دنیا کے اسباب ہیں لہٰذا طبقاتی تقسیم کو جنم دیا اور پھر ظلم کی وہ داستانے رقم کی گئی کہ جس سے جو ہے ہیوان بھی شرما گیا قرآن انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ نہیں دنیا ناکس ہے یہاں پر کوئی ظالم اور جابر کی اس کی پورے سزا نہیں دی جاسکتی اور کسی کو اس کی دینی خدمات کی جزا نہیں دی جاسکتی لہٰذا اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے وہاں عدل ہوگا انصاف ہوگا وہاں حقائق نامہ پیش کیا جائے گا وہاں سب کچھ اس کے سامنے آئے گا وہاں اس کے اپنے آزا اس کے خلاف گواہی دیں گے وہاں مظلوم کی دادرس ہی ہوگی وہاں کوئی مدد کام نہیں آئے گی وہاں کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا اور وہاں کچھ بھی کام نہیں آگا وہاں صرف اللہ کا عدل ہوگا لہٰذا اس اعتبار سے ڈرو اور اور ڈرتے ہو زندگی بسر قرآن باطن کے اندر جو ایمان پیدا کرتا ہے وہ ہے اندر کا انقلاب جیسے اقبال کہتا ہے نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی عارضو بدلی میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسمہ کرلوں وہ جو ایمان پیدا کرتا ہے وہ حقائق وہ اندر کا انقلاب ہے اور قرآن ظاہر میں جو نظام میں تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ باہر کا انقلاب اور قرآن اس بات کو باور کراتا ہے کہ دیکھو اسلام ایک دین ہے یہ پورا ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کی اصل تعلیم تو ایک ہی رہی ہے اسلام اطاعت اور فرمبرداری کا تقاضہ کرتا ہے اسلام اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے اسلام استحصال سے پاک معیشت کی بات کرتا ہے استحصالی طبقوں کی سرکوبی کرنے کی بات کرتا ہے اسلام معاشرتی سطح پر مساوات کی بات کرتا ہے کہ رنگ نسل زبان اور جنس کی بنیاد پر کسی کی جارہ داری قبول نہیں کی جائے گی اسلام اخلاقی قدروں کو اپہوڑ کرنے کی بات کرتا ہے اسلام جنگ اور امن کے قوانین تیہ کرتا ہے اسلام صرف عقائد عبادات اور چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے تو بس صرف عقیدہ ٹھیک کر لو یا صرف مسجد میں جو ہے یا اللہ کی بندگی کر لو اور یا کچھ رسموں کو اختیار کر لو بلکہ میدان کارزار ہو یا پارلیمنٹ کا میدان ہو اسی طریقے سے عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو دوست ہو یا دشمن ہو زمین کے معاملات ہو یا کرنسی کی معاملات ہو اسی طریقے سے سرمایہ دار کی بات ہو یا محنت کش کی بات ہو زمیدار کی بات ہو یا کسان کی بات ہو مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو ان سب پر اللہ کا دین غالب ہوگا ان سب پر حکم خداوندی جو ہے قانون خداوندی لاغو ہوگا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ دین کو صرف کچھ حصوں میں کچھ خانوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ یہ خانہ مسجد کا خانہ ہے یہ علماء کا خانہ ہے یہ صدقہ خیرات کا خانہ ہے باقی جو ہے وہ سارا دنیا کا معاملہ ہے اور اس پر وہی قانون بنائیں گے جو عوام کے نمائندے ہوں اسلام انقلابی بات کرتا ہے اور انقلاب کی یہی تصور پیش کرتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے ابھی یہاں پر بات ہوترم ڈاکٹر عبدالصمی صاحبی آپ کے سامنے رکھ گئے ہیں اسی طرح سے اسلام ایک اور انقلابی سوچ دیتا ہے کہ تم نے نیکی کو محدود کر دیا ہے عبادت اور ریاضت میں اور زہد اور تقوی میں تعلیم اور تعلیم میں تذکیہ اور تصفیہ میں اور ذکر اذکار میں باقی ساری دنیا کو تم نے کھلا چھوڑ دیا تاکہ کفر ننگا ناشتا رہے اور شیطنہ دندناتی رہے اور منقرات کی بارش ہوتی رہے اور بے حیائی اور ریانی اور فہاشی کا سیلاب آتا رہے اور فسق و فجور کا لاوہ اولتا رہے اور اللہ سے بغاوت کی آگ بھڑکتی رہے اور حرام اور حرام خوری پروان چڑھتی رہے اور بے پردگی اور گلیمرس زندگی وہ عام ہوتی رہے اور انسان لگا رہے صرف اپنے کام کاج میں اور صرف دنیا کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے جو سستے نسخے ہیں ان کو صرف اس کی تلاش میں رہے نہیں بلکہ اسلام کا تصور قرآن کا تصور انقلابی تصور یہی ہے کہ عبادت اور ریاضت اور تعلیم اور تعلیم اور تذکیہ اور تصفیہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدی کا استحصال بھی کرنا اور نیکی کی قوتوں کا غالب کرنا اور دین حق کو دین عدل کو غالب اور قائم کرنا اور اس کے لیے تن مندھن کھپانا اور لگانا ہے اور اس میں جو مشکلات آئیں گی اس پر صبر و استقامت اور ثابت قدمی دکھانا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا اور یہ کشم کش تمہاری زندگی کے اندر مرتے دم تک جاری ہو ساری رہے جیسے اقبال کہتا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے دنندوں کو بھارا اللہ کو فقط پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور ایک اور بات کا ہے قرآن یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ نیکی کی قوت کو غالب کرنے کے لیے دینِ عدل کو قائم کرنے کے لیے ہماری تعداد تھوڑی ہے تو اس تصور کی بھی قرآن نفی کرتا ہے کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن قصیرتن بیزن اللہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی تعداد میں لوگ غالب آگئے قصیر تعداد میں لوگوں پر اللہ کے حکم سے تین سو تیرہ حاوی ہو گئے ایک ہزار پر لہٰذا اس بات کی بھی فکر نہ کرو تم صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وہ ایمان اور انقلابی سوچ جو قرآن پیدا کرتا ہے اس پر عمل پیرا رہو اس پر لگے رہو تن مندھن کھپاتے اور لگاتے رہو اور اللہ سے تعلق رکھو اللہ تعالیٰ اقلیت کو اکثریت میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے تمہاری مدد فرمائے گا اور البتہ شرط یہی ہے کہ تم وہ بدر کی فضاء جو ہے وہ پہلے پیدا کرو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اگر ہم دیکھیں صحابہ اکرام کے اس دور کو تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار نظر آتی ہے قرآن سے وہ ایمان لیتے تھے وہ شعور ایمان حقیق ایمان اور پھر ان کی زندگی وہ جدجہد اور محنت اور کوشش اس سے لبریز تھی تاکہ اللہ کا دین غالب ہو نیکی غلبہ پائے اور کفر کا اور باطل کا اس کو مٹا دیا جائے اور اسی مقصد کے لیے تین برعظموں پر اسلام جو ہے وہ غالب ہوا گیا تو آج قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دور صحابہ کے اندر ہی وہ انقلاب پیدا ہوا بلکہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے اندازِ قلستہ پیدا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ میں اب دعوت دوں گا ہمارے عزیز رفیق ہیں محترم عبدالرزاق صاحب عبدالرزاق صاحب ہمارے مرکزی رکن شورہ کے رکن بھی ہیں تحریک خلافت جو ہمارا ایک ادارہ ہے اس کے نازم اعلیٰ بھی ہیں اور ایک مقامی تنظیم کے امیر بھی ہیں ایک سنتی گروپ کے ساتھ ذمہ داری کی پوزیشن پر کام کر رہے ہیں جناب عبدالرزاق صاحب یہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اسلامی نظریاتی تحریک میں فکر آخرت کا مقام الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذی نستفا اما بعد فعور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائکت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْاُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُقْنَا اتْتِبَاعَهُ وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید محترم امیر تنظیم اسلامی اور معزز رفاقہ اگرامی اور احباب مجھے جس موضوع پر یہاں گفتگو کے لیے کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اسلامی نظریاتی تحریکوں میں فکر آخرت کا مقام ہے الحمدللہ کے تنظیم اسلامی کے سلانہ اجتماع میں دین کے مختلف گوشوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہی اصل میں ہماری تربیت ہے کہ ہمیں دین کے مختلف گوشوں کے باروں میں معلومات بھی حاصل ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو مزید بھی بہت سے ساتھی بھی باقی ہیں جو مختلف گوشوں پر ہمارے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بہرحال مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے خدمت میں ارز کروں گا سب سے پہلی بات یہ عنوان اس میں اسلامی نظریاتی تحریک اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ نظریاتی تحریک سے کیا مراد ہے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دین کے نام سے کام ہو رہے ہیں مختلف انجمنیں مختلف ادارے مختلف جماعتیں تحریکیں اسلام کے حوالے سے کام کر رہی ہیں لیکن اسلامی نظریاتی تحریک ہم اس کو کہیں گے جس کے پیش نظر دین کا ہماگیر تصور پی ہے اور اس ہماگیر تصور کے حوالے سے وہ دین کے نفاظ اور اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کی جد و جہود کر اس لیے کہ یہ نظریہ اسلام کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات کا اصل مالک اصل خالق اصل پروردگار اللہ ہے اور اسی کا قانون اسی کا ذابطہ اسی کا حکم اس کائنات میں چلنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے سوائے اس قرآن عرص پر چھوٹا سا یہ قرآن جس میں انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وَإِمَّا شَاْكِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَا وہ چاہے تو شکر گزار بن کر یہاں زندگی بسر کر لے اور چاہے نہ شکرہ بن کر زندگی گزار لے اللہ کا باغی بن کر زندگی بسر کر لے یہ ایک اختیار ہے بہت چھوٹا سا اختیار جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن عرص پر ہر جانب جو ہے وہ فساد کی کیفیت نظر آتی ہے زہر الفساد فی البرر والبہر بما قصبت اید الناس تو یہ اس چھوٹے سے اختیار کی وجہ سے ہے اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ جو تاریخ انسانی میں یہ مختلف اروج و زبال کے ادوار ہمیں نظر آتے ہیں اس میں بھی اصل میں ایک حکمت موجود ہے یہ انسان جو اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ مختلف ادوار میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا آیا ہے اس میں بھی حکمت یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے یہ آزمائش کے لیے اس طرح کی کیفیت مواشنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ موقع ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ وہ اللہ سے وفاداری کا ثبوت فراہم کریں یہ جدو جہود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے ہی نبیوں اور رسولوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ یہ جدو جہود کی ہے اللہ کے دین کو اللہ کے حکام کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنا یہ ہر نبی کے فرائض میں شامل رہا ہے جیسے سورہ شورہ میں کہا گیا یہ سب نبیوں کے فرائض میں شامل رہا ہے لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت اور رسالت کے بائے تکمیل تک پہنچ کر ختم ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ امت مسلمہ کے کانوں پر آ گئی کہ اسے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے اور یہ دین جو اللہ کا دین ہے اسے پورے قررہ عرض پر غالب اور نافذ کرنے کی جدو جہود کو جاری رکھنا ہے اس حوالے سے یہ بات ہمیں سامنے رہنی چاہیے ہمارے کہ یہ جدو جہود یہ محنت یہ واقعتاً بڑا جان جکھوں کا کام ہے اللہ کے دین کو کسی خطہ عرض پر نافذ کرنا غالب کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے نبی اور رسول پوری پوری زندگیاں اس کے لئے جو ہے وہ کھپا کر گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء اور رسول بظاہر اس دنیاوی اعتبار سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اخروی اعتبار سے جو اصل زندگی ہے اس کے اعتبار سے تو وہ پوری طرح کامیاب ہو کر گئے لیکن یہ کہ دنیاوی اعتبار سے یہ حقیقت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے ذریعے سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دکھایا ہے بہرحال یہ جدو جہود جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ بہت کٹھن بہت سبرازماء اور بہت مشکل جدو جہود اس میں بڑے سخت مراحل آتے ہیں اور ان مراحل میں سے گزرنا کامیابی کے ساتھ گزرنا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا اس کے لیے اصل میں ضرورت ہوتی ہے اس یقین کی اس کامل ایمان کی کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے حوالے سے یقین ہو اور دوسرے اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے نکتہ نظر انسان کا بلکل کلیر ہو بلکل واضح ہو کہ اس دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے اور یہاں ہمارا کردار کیا ہے اس کو بلکل دو دو چار کی طرح کلیر ہونا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں بھی اس نظریاتی تحریکوں کی صف میں شامل ہونے کا شرف بخشا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ذمہ داری کے بوجھ کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جو تصور ہے ہمیں اس کو بلکل کلیر کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے جیسے کہ آج ہمیں صبح درس قرآن جو فجر کے بعد ہوا اس میں ہمارے سامنے یہ بات بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ساتھی شفاولہ صاحب نے رکھی کہ اس دنیا کی اس میں دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے وما خلق الجنن والانساء اللہ لیابدون لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی قرآن مجید بڑی واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ اس کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے یہاں اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن عملا یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ پیدا کیا گیا ہے کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ جانچا جائے یہ پرکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے کون لوگ اچھے ہیں عالی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ ہم نے انسان کو جو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تو ہم اس کو جانچنا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں نبتلی ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسی لیے اس کو دیکھنے اور سننے والا بنا کر بھیجا ہے تو یہ آزمائش جو ہے یہ بھی فلسفہ دین کا بڑا بنیادی ایشو ہے بڑا بنیادی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بڑا بنیادی نکتہ ہے جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ اس دین پر دین کے اس راستے پر سفر کرتے ہوئے یہ آزمائش جو ہے یہ اس راستے کے مائل سٹون ہیں یہ بار بار سامنے آئیں گے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ تو یہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں اس میں بار بار مختلف پیرائوں میں یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس راہ کے مسافروں کو یہ بات پیش نظر رکھ کر سفر جاری رکھنا چاہیے کہ اس میں بڑے کٹھن مراحل آئیں گے بڑے مشکل مقامات آئیں گے اَمْحَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَسَلُ الْلَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَعْسَاوْ وَالزَّرَّاوْ وَالزُلزِلُوْ حَتْتَى يَكُولَ الْرَسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ تو یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر کہ یہ آزمائش یہ اس جد و جہود کا ایک لازمی جز ہے اس کے لیے کامیابی کے ساتھ اس راستے پر چلنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے سامنے آخرت کی زندگی جو ہے وہ بالکل روشن ہو اس طرح سے روشن ہو جیسے کہ یہ دنیا میں ہم سورج کو روشن دیکھتے ہیں جیسے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد یہ بات سامنے رکھی کہ آج میں نے ایک سچے مومن کی صبح کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح صبح کی میں جنت کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ یقین کی کیفیت مرنے کے بعد کے جو سارے حالات ہیں ساری جو حقیقتیں ہیں ان پر انسان کو اس طرح سے یقین حاصل ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت جو اس انقلاب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ان کی کس طرح سے بنیادی تربیت ہوئی ہے بلکل ابتدائی سے قرآن مجید کی جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر سارا زور آپ کو جو ہے وہ آخرت پر ملے گا آخرت کے حقائق کو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیان کیا گیا ہے یہ تیسویں پارے کی صورتیں دیکھ لیں انتیسویں پارے کی صورتیں دیکھیں اور بھی اسی طرح یہ مضامین جو ہیں وہ آپ کو ان صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان حقائق کا جو ہے وہ بار بار تذکرہ اس کے اندر جو ہے وہ ملے گا سورہ قیامہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ نہیں تم جو کچھ سوچ رہے ہو غلط ہے میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ نہیں سکیں گے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے نہیں یہ اس کا نظریہ بلکل غلط ہے ہم تو اس کی ایک ایک پور جو ہے انگلیوں کی ایک ایک پور کو بھی درست کر کے پیدا کر لیں گے یہ جو انشانات انگلیوں کی ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں انسانوں کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اللہ کل شہن قدیر ہستی ہے تو اس پر بڑا زور آپ کو سورہ زلزال آپ پڑ جائیے اس کے اندر قیامت کے واقعہ ہونے کے مناظر جو ہیں وہ بہت سی صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے اور اسی طریقے سے پھر قیامت کے بعد کے جو حالات ہیں جزا و سزا کا معاملہ ہے محاسبے کا معاملہ ہے احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مضامین کو پورے پورے باب آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے روز محشر کے حالات کس طرح سے ہیں پھر جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں جہنم کے اندر کس قدر عذاب کی کیسی شکلیں ہیں ان پر آپ کو ساری تفاصیل ملیں گی تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اظہر من الشمس جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کے ہر وقت سامنے رہنی چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی یہ ایک آزمائش ہے اور اس میں ہماری جدو جہود جو ہے وہ آخرت اورینٹیڈ ہونی چاہیے کہ اس میں جو بھی انسان جدو جہود کرے محنت کرے کوشش کرے اس میں اس کے پیش نظر آخرت کا معاملہ ہو یہ اگر قیفیت ہوگی تو پھر انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے ورنہ یہ کہ جس طرح کے مسائل آتے ہیں جس طرح کی مشکلات آتی ہیں اس میں انسان کے لیے جو ہے وہ کھڑا رہنا اس جدو جہود کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابتدائی دور کا خطبہ بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں جو بالکل ابتدائی دور ہی کا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کے واقع ہونے اور پھر خاص طور پر دوبارہ اٹھائے جانے اور پھر وہاں پر محاسبے کو کتنے زور کے ساتھ پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معلوم ہے یہ نحج البلاغہ میں یہ خطبہ ملتا ہے کہ ان الرائد لا یکذب احلہ یقیناً کافلے کا سالار جو ہے وہ اپنے کافلے والوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا یہ تصور کیجئے سہرہ کا تصور اور اس میں جو شخص آگے آگے چلنے والا ہوتا تھا وہ بڑا موت مدلہ شخص ہوتا تھا اس کو مقرر کیا جاتا تھا تاکہ کافلہ جو ہے وہ باعفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائے راستہ نہ بٹھک جائے اس کی مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے کہ ان الرائد لا یکذب احلہ اور اس کے بعد بڑا خوبصورت اسلوب ہے لو قذبت الناس جمیم ما قذبتکم اگر میں ساری دنیا کو کے ساتھ جھوٹ بول سکتا تو تمہارے ساتھ کم از کم جھوٹ نہ بولتا وَعْلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جمیم ما غَرَرْتُكُم اور اگر میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا تو کم از کم تمہیں تو نہ دھوکہ دیتا اس لیے کہ تم تو میرے اپنے عزیز ہو میرے اپنے کی تھرکنز ہو اور اس کے بعد فرمایا کہ وَاللَّهِ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ اِنِّي لَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسَتًا وَإِلَنَّا سِ كَافًا اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے میں تمہاری طرف خاص طور پر اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور پوری نو انسانی کی طرف میں عام طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کے بعد ہے وہ چیز جس میں ذکر ہے وہ آخرت کا وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَمَا تَنَامُونَ اللہ کی قسم تم مر جاؤ گے اسی طرح جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ثُمَّلَةُ بَعَسُنَّكَمَا تَسْتَعِكِزُونَ اور پھر لازمان تمہیں اٹھا لیا جائے گا جس طرح تم روزانہ صبح کو اٹھ جاتے ہو بیدار ہو جاتے ہو ثُمَّلَةُ حَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ اور پھر تم سے محاسبہ کیا جائے گا جو کچھ کے تم عمل کرتے رہو اس دنیا میں ثُمَّلَةُ جَزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانُمْ وَبِسُوِ سُوَ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے نیک کام کیے ہوں گے ان کو اچھا بدلہ جو ہے وہ اتا کیا جائے گا اور جنہوں نے برائی کمائی ہوگی اس دنیا میں اس کا برا انجام وہ وہاں پر دیکھ لیں گے وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا أَوْلَنَّارٌ عَبَدَا اور وہ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعم تو بری جنت ہے وہ بدلہ یا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عذاب سے پر جہنم ہے تو اس کے اندر کتنے جامعیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا وہ نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تو اصل میں یہ بات ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری جدو جہو جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے اس دنیا میں ہم اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے عطیعہ ہے وہ منحج نبوی جو اللہ تعالی نے ہم پر کھول دیا ہے اس سے پہلے کی تحریکوں میں اتنی وضاحت کے ساتھ اتنی صفائی کے ساتھ وہ طریقہ کار نہیں ملتا یہ اللہ تعالی کی عطا ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف انعامات اتا کرتا ہے تو یہ ہماری تحریک پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ منحج انقلاب نبوی سے نوازا ہے اس کی ساری باریکیاں اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے کھول دیا ہے اس طریقے کو ہم دانتوں سے پکڑ کر اس طریقے کو اختیار کر کے ایک راستے کو اس راستے پر جو ہے وہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں اور ہماری نگاہ جو ہے وہ نہیں اٹھنی چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہماری کامیابی کیوں نہیں ہو رہی یہ دنیا میں ہماری تعداد اتنی کم کیوں ہے اصل نظر جو ہے وہ ہماری اس پر ہونی چاہیے کہ جو راستہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں اور جس طریقے سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں اس پر اتمنان اگر ہے تو پھر ہمیں مطمئن ہو کر جو ہے وہ اس راستے پر آگے چلتے رہنا چاہیے اس میں ماضی میں بعض تحریکوں میں جو ہے وہ غلط راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں پھر بہت سے اپنے اصولوں کو توڑنا پڑا ہے اس کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں انہیں پھر بہت سے اپنے جو اصولی باتیں تھیں ان سے انحراف کرنا پڑا ہے اب میں ان کا ذکر واضح انداز میں کرنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن یہ کہ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھئے کہ دنیا میں ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہے اور پوری علاو جھل بصیرت اس کو اختیار کیا ہے اور منحج انقلاب نبوی کی صورت میں سیرت النبی سے اس کو اخذ کیا ہے یہ ہمارے اپنے ذہن کی اخترار نہیں ہے بلکہ یہ اسی اللہ کے رسول کی سیرت سے اخذ کیا ہے جس نے تاریخ انسانی کا عظیم انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہے اسی کو ہم نے اپنا امام بنا کر اسی کو اپنے سامنے رکھ کر جو ہے وہی سفر کا آغاز کیا ہے تو اس میں اگر کامیابی ہمیں دنیاوی کامیابی اگر نظر نہیں آ رہی تو اس کی ہمیں کوئی دل کے اندر فکر نہیں لانی چاہیے اس کا کوئی خیال ہمارے دن میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اصل توجہ جو ہے وہ ہماری اخروی کامیابی پر جو ہے وہ ہونی چاہیے اصل جو ہے وہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ آخرت پر ہونا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے یہ دنیا کی کامیابی جو ہے یہ تو ایک اللہ کا عطیہ ہوتی ہے اس کا انسان کی اخروی کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ اکرام یا بہت سے اس سے پہلے انبیاء اور رسل کا معاملہ وہ اس دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیابی بظاہر ان کو نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں لیکن یہ کہ اخروی اعتبار سے وہ کامیاب ترین انسان تھے کامیابی کیا ہے کہ اللہ سے وفاداری کا انسان حق ادا کر دے اللہ نے جو کچھ صلاحیتیں اس کو عطا کی ہیں وہ امکان بھر اس کے راستے میں اس کو خرچ کر دے یہ انسان کی اصل میں آزمائش ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کونسی مشکل تھی کہ وہ سارے کے سارے انسانوں کو جو ہے وہ مسلمان بنا دیتا جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے سورہ سجدہ میں بھی آیا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو جو ہے وہ ہدایت اطاع کر دیتے یہ تو انسان اللہ کے اختیار میں تھا لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے جو شخص اپنی صلاحیتوں کو اپنی جو کچھ اس کو وقت دیا گیا ہے اس کے اندر وہ اللہ کا وفادار اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے وہ کامیاب انسان ہے وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے چاہے اس دنیا میں جو دنیاوی کامیابی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوئی ہو اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی انداز میں کرتے ہیں قرآن مجید میں جیسے ایک دیگہ فرمایا گیا کہ امکننا فی الارض اگر ہم ان کو جو ہے وہ زمین میں تمکن و عطاق کریں یعنی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رکھی اسی طرح سورہ صف میں جہاں پر جو ہے وہ ایک مومن ایک وہاں پر جو ہے وہ عذابِ علیم سے بچنے کی شرائط بیان کی گئی ہیں یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت کے اندر داخلہ مل جائے انسان کو عذابِ علیم سے انسان بچ جائے یہی اس کی اصل کامیابی ہے جیسے کہ اس آیت کے اندر بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمائی کی ہے یہ آیت جو ہے وہ ایک سو پچاسی نمبر آیت ہے سورہ علیمران کی کہ کل نفس ان ذائقت الموت موت سے تو کسی کو فرار نہیں ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن یہ کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں قیامت کے دن تمہارے آمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ اپنا کام نکال لے گیا وہ کامیاب ہو گیا اصل کامیابی یہ ہے وَمَلْ خَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے اس میں اگر کسی کو کوئی مل بھی جاتی ہے کوئی کامیابی جس کو ہم اقتدار کہتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اس حصے میں فرمایا گیا کہ وہ اُخْرَةُ حِبُّونَهَا یہ دوسری چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيبِ یہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ کہ تمہارے نزدیک اگر یہ ایسی کوئی اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں اور یہ اگر عطا ہو بھی جائے تو اس میں آزمائش ختم نہیں ہو جاتی ہے اس میں تو آزمائش جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے اور جو ہے وہ اس میں انسان جو ہے وہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دولت انسان کے پاس آجاتی ہے اقتدار آجاتا ہے اس میں تو انشان کے اندر اور نشا چڑھ جاتا ہے اور اس کے گمراہ ہونے کے بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ آزمائش اور زیادہ اس کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتی ہے یہ اقتدار اور یہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں جس کے لئے جدو جہود جو ہے وہ تحریکیں کرتی ہیں یقیناً جو ہے وہ جدو جہود پورے خلوص کے ساتھ اور پورے ذرائق جو بھی انسان کو حاصل ہے اس کے ساتھ کرنی چاہئے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے انسانوں کا مسلمانوں کا تحریکوں کا انہیں اپنے پورے بیدار مغز کے ساتھ ذہن کے ساتھ اور حالات پر نظر رکھتے ہوئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ کسی کوئے کے منڈک بن کر نہ اس طرح زندگی بسر کریں بلکہ یہ کہ وہ دنیا کے جو بھی تقاضے ہیں کسی دین کے غلبے کے لئے جس طرح سے بھی جدو جہود کرنی چاہئے اس میں جو بھی اس کے تقاضے ہیں آئید دولہم مستطاتم کے حوالے سے بھی اور حالات پر نظر رکھنے کے حوالے سے بھی دنیا کے جو بھی حالات ہیں ملکی حالات بین الاقوامی حالات ان سب پر نظر رکھتے ہوئے ان کا تجزیہ کرتے ہوئے ان پر تفسرے کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ کہ انسان کی نظر جو ہے وہ آخرت پر رہنی چاہئے یہ اصل میں اگر ہم اس کو بار بار اپنے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے ہاتھ سے یہ ایسی چیز ہے کہ نکل جاتی ہے دنیا کے دھندوں کے اندر جب انسان پھنستا ہے لگتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ اوجل ہو جاتی ہے نظر انداز ہو جاتی ہے اس لیے اس پر جو ہے وہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ یہ ہر صورت میں جو ہے وہ بندے کے سامنے رہے اور انسان اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کا لاحے عمل جو ہے وہ ترتیب دے اس کو نہ اپنے ہاتھ سے چھوڑے بلکہ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کابو رکھے اور اس کام کو جو ہے وہ اللہ پر توقل رکھتے ہوئے اس کام کو جو ہے وہ کرتا چلا جائے بس میں آخر میں ایک اپنے ہی الفاظ جو میں نے لکھے تھے اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا میار یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئی بلکہ اصل میار یہ ہے کہ انسان دین کے حکم محکم حکام اور نبوی طریقے کار پر کاربند رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک جد و جہود کے جاری رکھے اللہ کے نفاظ کے لیے اگر اس کی جان اس کے کام آگئی تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے جو اس نے حاصل کر لی سب سے بڑا مقام ہے شہادت کا اگر اس کو مل جائے تو اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جد و جہود میں سفر کرتے ہوئے آخرت پر گہری نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسے لئے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اموالات کی بڑے مطلقے ہیں ہمیں بڑی بکرمونی ہے مشکی گئی ہے کہ ہر پہلو کو کور کیا جا سکے اور مقررین کا بھی تنوو آپ کے سامنے آرہا ہے کسی کے بیان میں جلال کا پہلو غالب ہے کسی میں جمال کا رنگ زیادہ ہے کوئی دونوں کا امتزاج ہے اور اسی سے انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے ابھی تک جو تین گفتگویں ہوئی ہیں سب سے پہلے اسلام اور سیکلورزم اس میں علمی پہلو علمی رنگ غالب تھا سیکلورزم کو سمجھئے کہ وہ اصل میں ہے کیا شئیئے اس لئے کہ آج کل اس لفظ کا بہت استعمال ہے بہت چرچہ ہے دینی حلقوں کی طرف سے حکومت پر الزام ہے کہ وہ سیکلورزم کو فروغ دے رہی ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شئیئے ہے کیا میں اس کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا جو بات محترم ڈاکٹر عبدالسامی صاحب نے بڑی وضاہ سے رکھی ہے اس کا حاصل کیا ہے یہ سیکلورزم اصل میں شیطنت کا فروغ ہے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے موریلٹی میں سے مذہب کے اثر کو عمل دخل کو نکال باہر کرنا کیا ٹھیک ہے کیا غلط کیا صحیح ہے کیا درست کیا خیر ہے کیا شر کیا آمر ہے کیا معروف ہے کیا منکر اس کا تعیون ہم خود کریں گے اور شیطان کا اصل حربہ یہی ہے منکرات کو فروغ دے کر اس فطرت کو ناکام بنایا جائے جو معروف کو معروف جانتی ہے اور منکر کو منکر جانتی ہے آج کا سیکرور معاشرہ حسن میں ان اقدار کو تلپٹ کرنے کا نام ہے جو معروف ہے انہیں منکر بنا دو اس کے اندر پرنٹ میڈیا کو استعمال کرو الیکٹرونک میڈیا کو استعمال کرو انٹلیکچولز کو استعمال کرو اوپر سے دباؤ ڈالو سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت استعمال کرو اور انسان کی اس فطرت کو بدلنے اور مس کرنے کی کوشش کی جائے اسی طریقے سے ایڈوکیشن میں سے اسلام کو خارج کر دینا اور خاص طور پر آپ نے دیکھا وہ سائنس کی جو تعلیم ہے اقبال کا شیر مجھے یاد آرہا ہے کہ عشق کی تیغ جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی یہ بے خدا تعلیم ہے جو کچھ ہو رہا ہے کچھ قوانین طبی کا ظہور ہے پوز افیکٹ چین ہے ایک تسلسل ہے ایک سیکونس ہے جو چل رہا ہے اس کے تحت یہ واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں کوئی برطر ہستی نہیں ہے کوئی خالق کا تصور نہیں ہے وہ جو شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پروردگار تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا بھولا دیں گے اللہ کو یہ سب کچھ جو ہے یہ تو ظہور فطرت ہے اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے اور اس کو ہم استعمال کریں اس پورے نظام تعلیم میں سے اللہ کو نکال باہر کیا جائے یہ سیکولر نظام مثل میں شیطنت اور عبلیسیت کے فروغ کا نام ہے اور آج پوری دنیا پر اسی کا تسلط ہے اور بدقسمتی سے امریکہ جو اس سیکولرزم کا سب سے بڑا عالم بردار ہے اس کا جو نعرہ ہے وہ سب سے بڑا باغیانہ نعرہ نیو ورلڈ آرڈر اس ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اسلام کا وہ حرقی تصور توحیدی تصور وہ رب کا تصور رکھتے ہوں خاتمہ کر دیا جائے اسلام کا وجود مٹا دیا جائے اور ہم ان کے اعلائی ہیں فرنٹ لائم سٹیٹ ہیں اس کام میں اسلام کا وجود مٹانا مسلمانوں کا خاتمہ کرنا اس میں ہم پاکستان اس وقت ان کا دست و بازو بنا ہوا ہے اس بات کو آپ پہچانیے اسلام اور سیکولرزم سیکولرزم اصل میں کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ کہاں تک یہ اثرات اس کے پہنچتے ہیں اور اصل میں یہ ابلیسیت اور شیطنت کا دوسرا نام بعد میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ایک حدیث جس میں دونوں ایک تذکرہ مل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں پر زنگ آجاتا ہے جیسے کہ لوہے پر فولاد پر زنگ آجاتا ہے جب اس پر پانی گرتا رہے پڑتا رہے علاج کیا ہے کسرہ بار 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 سنگواتاo سنگواتا ہے جوہے man اس سب سے بچنے کے لیے یہ دو چیزوں کا احتمام اعتصام بحبل اللہ اور کسرت سے موت کا ذکر کرنا اور آخرت کو مستحضر لکھنا اللہ تعالیٰ بوجی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقی